انتو من فی السما جو ہے اس میں فی بمانا الہ نہیں ہے علا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ طاحہ میں ہے نا جو ہے جو ہے جس موقع پہ فرعون نے جادوگروں سے کہا تھا لَأُقَطِئَنَّ عَيْدِيَكُمْ وَأَرْضُ لَكُمْ مِنْ خِلَافِ وَلَأُسَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُوعِ النَّخْرِ کہ میں ضرور تمہیں پھانسی دوں گا فِي جُزُوعِ النَّخْرِ اب یہاں پر جو فی ہے یہ فی بمانا علا ہے تو اس طرح جو ہے وہ کل علاقی مثال کے طور پر ہی آمن تم کا تذکرہ ہو گیا حالانکہ وہاں علاقی فی بمانا علا ہے جیسے اس آیت کے اندر یہ ہے یہ تصحیح کر لیں توڑی سے چلیئے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَّمَارَاتِ اور ضرور ضرور ہم آزمائیں گے تم کو بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ بِشَيْءٍ کئی چیزوں کے ساتھ وہ چیزیں کون سی ہیں یہ من بیانیاں آگے ان چیزوں کا بیان ہے جن کے ساتھ آزمائش ہوگی چونکہ اللہ تعالیٰ کا ذابطہ قانون ہے کہ لوگوں اَفَحَسِبْتُمْ لوگوں تم نے کیا سمجھ لیا اَمَحَسِبُوا اَمْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا اب تمہیں اسی طرح جنت مل جائے گی مَيَوَلَمَّا يَعْدِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوُ مِنْ قَبْلِكُمْ حالانکہ ابھی تم پر اس طرح کی عزمائشیں نہیں آئیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر آئیں مَثَتْهُمُ الْبَعْصَاؤُ وَالْضَرَّاؤُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ کہ نبی نبیوں کے ساتھی یہ پکار اٹھے مَتَا نَصْرُ اللَّهُ تو آزمائش اللہ کے نے ایک قانون رکھا ہے لوگوں نے کہ سمجھ لیا انہوں نے ایمان کا دعویٰ کر دیا تو اب ان کی عزمائش نہیں ہوگی ان کو پرکھا نہیں جائے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے تو یہ رب کا قانون ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ضرور ہم عزمائیں گے تم کو کئی چیزوں کے ساتھ خوف کے ساتھ کہ تمہارے اوپر دشمن کا نقصان کا خواہ مسلط کر کے ولجو بھوک مسلط کر کے کہ تمہارے اوپر ماشی رزق کی تنگی بغیرہ کر دی جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس ایک آدمی آیا نا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احبک میں آپ سے محبت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا سوچ کے کیا کہہ رہا ہے کہنا میں آپ سے محبت کرتا ہوں فرمایا پھر جو ہے فقیری کے لیے تنگی کے لیے تیار ہو جا میا کے اس ایمان کے دعوے پہ یہ سختی جو ہے یہ بھوک اس طرح آئے گی جیسے طرح سلاب کا پانی جو وہ نشبی علاقے کی طرف آتا ہے میا ونقصی من الاموال والانفس مالوں کی کمی کے ساتھ اور جانوں کی کمی کے ساتھ عزمائیں گے مال جو ہے وہ سارا ضائع ہو جائے مال میں نقصان ہو جائے غسارے کے ساتھ والانفس اور جانوں کی کمی جو ہے کہ جوان جو اللہ اولاد جو دنیا سے لے جائے یا آدمی اللہ جو اس کو جو ہے دیکھے کوئی سہارا اس کا دنیا سے لے جائے ونفس والانفس وثمارات اور پھلوں کی کمی کے ساتھ کہ تمہارے رزق میں روٹی روزی کے اندر اللہ جو ہے وہ تمہارے لیے کوئی تنگی مشکل پیدا کر دے مقصد تمہیں آزمانہ ہے کہ تم اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتے ہو اس کا سبر کرتے ہوئے اس کا جو ہے وہ شکر دا کرتے ہو یا تم جو ہے گلا شکوا کر کے جزا فضا کر کے تم جو ہے وہ اپنے رب کے لیے جو آپ رب سے جو ہے شکری کا اظہار کرتے ہو وَبَشِّرِ سَوَبِرِينَ اور آپ خوشخبری دے دیجئے سبر کرنے والوں کو اور سبر کیا ہوتا ہے دیکھو سبر اصل ہوتا ہے کہ جب تکلیف آئی عظمیش آئی پریشانی سختی الجن بڑی بندہ جو ہے اس کی زبان پہ رب کی تعریف کے کلمات ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کوئی بات نہیں اگر یہ چیز نہیں تو کیا ہوا ہم نے کونس دنیا میں بیٹھے رہنا ہے اِنَّا لِلَّهِ بے شاکم اللہ ہی کے لیے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم نے بھی پلٹ کے اسی رب کی طرف جانا ہے لیکن اگر رو لیا رونا بھی منع نہیں ہے دیکھو دل کا غم زدہ ہو جانا آنکھوں سے آنسو آ جانا یہ چیز صبر کے منافی نہیں ہوتی جیسے رسول اللہ بیٹے کی مفات پر روئے نا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بلکہ آپ کے نوازے پہ آنسو نے تب کہہ یا آپ کے بیٹے پہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی رو رہے ہیں آپ نے فرما اِنَّا لَرَحْمَتُم تکلیف صدمے میں آنکھوں سے آنسو کا نکل آنا یہ اللہ کی رحمت ہے اِنَّا لَعِنَا تَدْمَا وَالْقَلْبُ يَحْضًا جو ہے وہ آنکھیں جو ہیں وہ جو ہے بیہ رہی ہیں تل جا غمزدہ ہے وَلَا نَقُولُوا اِلَّا مَا يَرْضَا رَبُّونَا لیکن اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو میں رب کو پسند نہ ہو لیکن اگر جو ہے وہ اگر ایسا انداد بھی سبریا پناہ کے باہر میں اچھا جی فرمہ سبر ہی ہے جب پنجابی کے اندر رو رو کے جا گلہ بیٹھ گیا جا آنسو خشک ہو گئے تو پھر کہ بندہ چلو جی ہوں فرمیرا سبر ہی ہے تو اس کو سبر نہیں کیا جیسے نبیلہ السلام نے فرمایا اِنَّمَا سَبْرُ اِنَّا صَدْمَةِ الْأُولَا سبر ہوتا ہے امتائے صدمہ پار جیسے آپ جب گزرے ایک عورتِ قبر پر بیٹھی نہ رو رہی تھی نبیلہ السلام نے میں اللہ کی بندی اس میری سبر کا اسے نہیں پہچانا کہ اللہ کے نبیلہ السلام ہے وہ اپنے غزہ غم میں پریشانی میں نہ ڈال تھی تو وہ کہن لگی ہاں ہاں اِنَّا قَلَمْ تُسَبْ مُسِیبَةِ آپ کو میری جیسی تکلیف نے نہ پہنچی آپ اس لئے مجھے کہہ رہے ہیں سبر کا باہر میں اسے پتا چلا بتایا گیا اللہ کی بندی تو نے کیا کہا دیا لیکن نبیلہ السلام تھے وہ دوڑی اللہ کے نبیلہ السلام کی پاس آئی ماجد کی اور کہاں لگی یا صرف انہی اصبر یا صرف میں صبر کروں گی تو نبیلہ اللہ کی بندی اب صبر گئے اِنَّا مَا صبرو اِن دَسَطْ مَتِل اُولَا تو میا اب صبر کرنے والے کون ہوئے صبر کرنے والے نشانی کیا ہے اَلَّذِينَ اِذَا أَصْوَابَتْهُمْ مُسِیبَةً جب پہنچتی ہے ان کو کوئی بھی تکلیف مصیبت کیا ہوتی ہے کُلُّ مَا يُعْضِي ہر وہ چیز جو کسی بندے کو عذیت دے تکلیف دے اس کو کہتے ہیں مصیبت جو چیز تکلیف دے مصیبت دے جو چیز جو انسان کو عذیت پہنچائے اسے جو ہے وہ مصیبت کہتے ہیں جب انہیں کو مصیبت پہنچتی ہے قَالُوا وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٌ مِّرْرَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ تو جو لوگ سبر کرنے والے ہیں اللہ نے اس آیت کے اندر ان کے لیے تین انعام بیان کیے مَا يَا پَحْلَا إِنَا اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٌ مِّرْرَبِّهِمْ سبر کرنے والوں کے لیے ان کے لیے ان کے رب کی طرح سے ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں مَا يَا مِرْبَانِيَا ہوتی ہیں سَلَوَاتٌ مِرْبَانِيَا ان کے رب کی طرف سے وَرَحْمَةٌ اور یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے اور بڑی رحمت ہوتی ہے ان کے اوپر وَعُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہے مَا اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ بے شک صفا اور مروع مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے شعائر یہ شعیرہ تن کی جمع ہے تو بمانا علامت نشانی فَمَانَ حَجَّ الْبَئِتَ عَوِعْ تَمَارَ پس جس نے حج کیا یا عمرہ کیا فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر اَنْ يَتَّوَّفَ بِهِمَا جبکہ کہتا ہے تَعْفَ يَتُوفُ وَتَوَافَنَ اس کا منہ ہوتا ہے چکل گانا تَوَافَ کرنا یہاں پر بابِ تفعیل ہے تَوَافَ يُتَوَّفِ وَتَوَفِیفَنَ تو اللہ یَتَوَّفَ یہ بس کہتا ہے یا تَوَافُ ہوتا نا تو اللہ یَتَوَافَ تَوَافَ يَتَوَافُ تو یہ بابِ تفعیل سے ہے تو حروب زیادہ ہو گئے نا تو یہ قیدان نے پہلے بھی بیان کیا کہ زیادتی حروف زیادتی معنی پر دلالت کرتا ہے اس لیے اس کا معنی خال یہ نہیں کرنا کہ فَلَا جُنَاحَ عَلَيَنْ يَتَّوَافَ بِهِمَا کہ اس پر کو اس دونوں کا تَوَاف کرنے کا گناہ نہیں ہے بلکہ معنی ہے کہ نہیں ہوگا کوئی گناہ ان پر اَنْ يَتَّوَافَ کہ وہ خوب تواف کریں یَتَّوَافَ برپور تواف کریں خوب تواف کریں اَبِهِمَا اُن دُونَوْا وَمَن تَتَوَعَ اور جو وہ نفلی طور پر کرتا ہے خیرا کوئی بلائی فَإِنَّ اللَّهَا پس بشک اللہ تعالی شاکیرٌ قدردان ہے نیکی کریں اللہ اس کی قدر کرے گا علیم بہت زیادہ وہ جاننے والا ہے اب یہاں پر دو مسئلے ہیں پہلا مسئلہ کہ یہ صفحہ اور مروح یہ نشانیاں ہیں عضیٰ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا یہ دو پہاڑیاں ہیں مقابجہ بیت اللہ کے پاس جس کے اندر جو ہے مَا حَجْرَ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اسمائیر بیٹا سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے نا تو جو کہ بیعبان جنگل تھا جَكَتْ رَبَّنَا اِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ غُرِّيَتِ بِوَادٍ وَغَيْرِذِ ذِرْعٍ اِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمْ رَبَّنَا عَلِيُقِيمُ السَّلَةِ تو جانے لگے تو مَا حَجْرَ نے کہا تھا عبراہیم کس کس مرد کا کس چھوکے ہیں والے کر کے جا رہے ہیں عبراہیم علیہ السلام اب بڑا ہے حوصلے کی بات ہے بیعبان جنگل رب کا حکم ہے کوئی وہاں آبادی نہیں ہے کہا کس کے سارے چھوکے جا رہے ہیں اب بڑا حوصلہ نہیں خموشی سے ہیں تو مَا حَجْرَ نے کہا اللہ امرہ کا بیعہ تھا عبراہیم علیہ السلام اتنا بتا دو کہ آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے فرمانے لگے نعم جی ہم رب نے حکم دیا ہے تا مَا حَجْرَ نے کہا تھا اِذَا لَا يُزَيِّعُنَا عبراہیم پھر کوئی بات نہیں جاؤ ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا رب نے مَا حَجْرَ بیوی بھی اتنی کمال جو وہ ایمان والی دی ہے کہ اکیلی اور ذات ننہ سا بچہ بیا بان جنگل کا بھی تصور دو ہمیں کر کے دیکھیں اور رب پہ یقین کتنا مضبوط ہے اطماع توقع کتنا ہے اللہ نے حکم دیا نا اِذَا لَا يُزَيِّعُنَا اب پانی نہیں مل رہا جب مَا آیا بچہ ہے اب مَا کی مامتہ بھی ہے کہ ننہ سا بچہ ہے اس کو پیاس ہے صفحہ پہ دوڑی صفحہ پہ سے نکلی دوڑتے ہوئے مرواتہ گئی پھر مرواتہ سے واپس صفحہ کو آئی پھر صفحہ سے دوڑی مرواتہ گئی تو رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی رب نے اس ادا کو حاج اور عمرے کا رکن بنا دیا اس کو سائی کہتے ہیں اس لئے نبی اللہ صحیح یہ حاج میں بھی فرض ہے عمرے میں بھی فرض ہے یہ سائی حاج کا بھی رکن ہے عمرے کا بھی رکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگو اسعاؤ فَإِنَّ اللَّهَ كَاتَبَ عَلَيْكُمُ السَّائِ لوگو سائی کرو اللہ نے سائی کرنا تم پر فرض کر دیا ہے اب دیکھو پس منظر تو یہ خاص تھا نا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں عام فقی کہتا ہوتا نا اور سباب سباب ہو تو مسبب ہوتا ہے سباب گیا تو مسبب بھی گیا اور جیسے سورہ ہی کا ڈلنا یہ اللہ جو ہے سباب ہے نماز زور کا سورہ کا غروب ہونا سباب ہے نماز مغرب کا لیکن سباب نہیں تو مسبب بھی نہیں عام فقی کہتا یہ ہوتا ہے لیکن شریعت کے بعض احکام ایسے ہوتے ہیں اگرچہ سباب ختم بھی ہو جائے لیکن وہ ہوتے وہ کسی خاص پس منظر کی وجہ سے ہیں لیکن سباب ختم ہونے کے باوجود بھی اللہ ان کو مستقل جو ہے وہ ادلان اس کو جاری کر دیا اب یہ ہو مہاجرہ کے چکر تو ایک خاص سباب سے تھے نا رب نے مستقل ہر عجی کے لیے جو ہے مرد ہو عورت ہو سب کے لیے عجی کا رکن بنا دیا صحیح نہیں کرو گے عجی نہیں ہوگا صحیح نہیں کرو گے عمرہ نہیں ہوگا دوسری چیز کہ یہ صفحہ مروا جو ہے اللہ دوسری مثال اس کی لیے لو کہ سباب ختم بھی ہو جائے اب رمل ہوتا نا توبا میں پہلے تین چکروں کے اندر جو ہے کندہ ننگا ہوتا ہے بندہ زور سے جو ہے اپنے آپ کو طاقت ہمت سے چلتا ہوا ظاہر کے ساتھ دور کے محسوس کروانا ہے سباب تو وہی تھا نا کہ مسلمان جب عمرے کے لیے آئے نا تو کافروں نے کہا کہ مدینے کی ابو با نے ان کو کمزور کر دیا تو بظاہر تو اب ان کو دکھانا تھا مشرقین کو کہ ہم کمزور نہیں طاقتوار ہیں لیکن اگرچہ سباب ایک خاص تھا لیکن ہم اشاء کے لیے رب نے یہ جو ہے وہ تواف کی سنت بنا دی ہے کہ پہلے تین چکروں کے اندر رمل ہوگا تو یہ چیز جو ہے اگر ایک خاص پاس منزے اللہ نے مسلم سنت بنا دی یہ سات چکر جو ہوں گے صفہ سے شروع ہوگا اور وہاں پر جب صفہ مروعہ کی سائی کرنی ہے تو پہلے یہ کلمات پڑھنے ہیں یہ کہا یہ آیت پڑھنی اتنی ان الصفہ والمروطہ من شعائر اللہ یعنی پہلے کہنا اب دعو بِمَا بَدَ اللَّهُ مِّنْهُ اب دعو بِمَا بَدَ اللَّهُ مِّنْ جب سائی کرنے لگنا ہے تو پہلے یہ کلمات پڑھتے ہیں اب دعو بِمَا بَدَ اللَّهُ مِّنْهُ میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے رب نے شروع کیا رب نے شروع کیا صفہ سے ان الصفہ والمروطہ من شعائر اللہ پھر یہ ایت پڑھنی ہے اتنی ان الصفہ وَالْمَرْوَتَ مِن شَعَئِرِ اللَّهِ پھر آپ نے سائی شروع کرنی ہے اور صفہ سے مروع تک ایک چکر اور مروع سے صفہ تک دوسرا جو ہے وہ چکر جو ہے وہ آپ نے آنا ہے تو یہ دو چکر ہوں گی اس طرح آپ کے ساتھ چکر لگیں گے صفہ سے مروع تک ایک چکر مروع سے واپسی صفہ تک دوسرا چکر جو ہے اس طرح آپ ساتھ چکر جو ہے وہ آپ کو لگانا ہوں گے اور اس کے بعد صفحہ پہ کھڑے ہوگے جب چکل گا گے آتے ہیں صفحہ پہ کھڑے ہوں اور تسلی سے آپ نے دعائیں کرنی ہے ہمارے لوگ بچلد بازی بھی کرتے ہیں اور بیت اللہ کی طرح مو کر کے آپ تسلی سے وہاں دعائیں کریں جس مشن کے لئے مقصر کے لئے گئے ہیں یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے صفحہ وغیرہ لیکن لوگ آپ دیکھیں کہ مروہ ہے نا آج کل جو لوگ جاتے ہیں مروہ یہ صلوے پاریاں جو حرم کا حصہ ہے نا یہ آپ دیکھیں کہ مطاف جو خانہ قابہ ہے نا یہ حصہ زمین گراؤنڈ لیول ہے نیچے زمین میں آپ جب باہر سے آتے ہیں نا تو شیڑیاں چڑھ کے حرمیں داخل ہوتے ہیں باہر سے جب آپ کسی بھی دروازے پہ آئے نا بیت اللہ کے اندر خانہ قابہ بیت اللہ کے اندر تو شیڑیاں چڑھ کے بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں یا رم بنا ہوتا ہے یا سیڑیاں ہوتی ہیں تو اب یہ آپ سمجھے کہ آپ فرسٹ فلور پہ آگئے ہیں یہ گراؤنڈ نہیں ہے اب جو ہے ہوتا کہ آپ دروازوں سے اندر جاتے ہیں باب شاہ فاہ سے جائیں اب دیگر باب شاہ فاہ سے جائیں کسی بھی باب شاہ فاہ جسے بھی جائیں آگے جب آپ نے مطاف میں جانا نا تواف علی جگہ جو ہیں خانہ خانہ قابہ یہ جگہ نیچی ہے یہاں پر آپ کو سیڑیاں بنی ہیں وہاں اتر کے آپ جب مطاف کے اندر جائیں گے جن کو اللہ نے عمر کے آج کی سات نصیب فرمائی ہے یقین انہوں نے یہ چیز دیکھے ہوئے مطاف نیچے ہے تو یہ باب نے اس لئے کہی ہے کہ یہ جسے مطاف نیچے ہے نا یہ صفحہ پاڑی تو واضح اوپر نظر آتی اس کو شیشہ لگا کے انہوں نے قبر کیا ہوا لیکن جو مروہ ہے نا جو جہاں پہ عام توافت ہے وہ اس کا نشان نہیں ہے وہ زمین پہ ہلکا سا نشان بنایا ہوا ہے کہ آپ کو پتا چال جائے یہ مروہ پاڑی ہے اصل پاڑی نیچے جو ہے وہ بیسمنٹ میں ہے یعنی اگر یہ اس کے متچکر لگانے کے اس کو مختلف بنایا راست کی وجہ سے آپ بیسمنٹ میں بھی صفحہ سائی کر سکتے ہیں آپ گرانڈ فلور پہ بھی صفحہ جو کر سکتے ہیں آپ فرست فلور پہ بھی تو یہ جو بنائیں ہیں فلور تاکہ راست جب زیادہ اتجاج کر رمضان ہے بہت راست ہے تو انہوں نے تقسیم کی ہوئی ہے لوگ گرانڈ فلور پہ جب کوئی بیسمنٹ میں کوئی گرانڈ فلور پہ تو آپ اگر نیچے ہوں گے نا جو بیسمنٹ ہے وہاں آپ کو مروہ پاڑی نظر آئے گی عام جو ناربل اوپر کرتے ہیں نا جو گرانڈ فلور پہ وہاں آپ کو مروہ پاڑی نظر نہیں آئی گی وہاں صرف اس کا نشان ہوگا ہے تو بہرحال اللہ تعفیق دے سب کو دے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو یہ چیز آپ نے خیال بھی رکھنی ہے عزل میں مجھ سے کین کچھ ایسے تھے انہوں نے صفا اور مروہ پاڑی پہ بوت رکھے ہوئے تھے ایک اعصاف اور ایک نائلہ تو وہ ان کا جہلیت کے اندر تواف کرتے تھے جب مسلمان ہو گئے انہوں نے اس گناہ سمجھا کہ یہ تو ہم کرتے تھے یہاں پر تو بوت تھا ایک اعصاف تھا ایک نائلہ تھا جس کا ہم تواف کرتے تھے تو عبدالسلام آگیا وہ جہلیت والے کام تو نہیں ہوں گے تو اللہ نے فرمایا پھر اس کے یعنی ندل ہوئی کہ وہ تمہارا جو غلط کام تھا وہ تمہیں غلط تھا یہ تو ویسے مستقر رب کے نشان منات تاغیہ جو تھا منات بہت اس کے پیروکار جو تھے انہوں نے بھی اس چیز میں ہر جو محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو ہے بیانت دے دی ماہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس انہوں کا بانجا آگے غروبہ رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ علیہ تعبی ہے نا ماہ عیشہ کے بانجے بھی ہیں آگے کہنا لگے ماہ جی کیا یہ صفا مروع جو ہے اللہ نے فرمایا ہے فلا جناہ علیہ توافہ بیہی ما تو کیا خیال ہے اگر تواف پھر اس کا محسوس ہے تو یہ الفاظ سے یہ ملوم ہوتا ہے اگر صفا مروع قصائی نابی کی جائے تو تابی کوئی حرج تو نہیں ہے ماہ جی عیشہ رضی اللہ علیہ اللہ کے بندے تو انہیں غلط بات گئی ہے دیکھ اگر صائی کی رخصت ہو تینا تو پھر مانا ہونا تھا اللہ یتو وفا بیہی ما پھر لفظ یہ ہونے چاہیے تھے کہ اس کا نابی تواف کرے ان دونوں کا کہنے ماہ جی نے فرمایا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اوصاف اور محلہ اے مشرقین دو بوت رکھے ہوئے تھے جس کا وہ جہلیت میں تواف کر جب اسلام آگیا تو انہوں نے اس کے جو ہے صفہ مروع کا تواف کرنے میں گناہ سمجھا کہ یہ تو کہاں مرا جہلیت والا یہاں تو بوت تھے ہم تو ان کا تواف کرتے تھے اب تو اسلام آگیا اب بوتوں کا تواف یہ تواف تو جاید نہیں ہے تو یہ بوتوں ختم ہو گئے تھے تو لہٰذا ان کے ذریعے میں جو اشکال تھا رب نے جو ہے یہ وعدے کر دیا کہ یہ بوتوں کی وجہ سے نہیں ہے یہ تو مستقل رب کی جو ہے وہ نشانی ہے صفہ اور مروع جو ہے اس لیے یہ رخصت نہیں ہے یہ واجب ہے فرض ہے رکن ہے حاج کا بھی اور عمرے کا بھی چلیے جی انہ الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہولا من بعد ما بیناہ لننا سفل کتاب اولئے کا یلعنہم اللہ ویلعنہم اللہ عینون بے شک وہ لوگ یکتمونا جو چھپاتے ہیں ما اس چیز کو انزلنا من البینات جو ہم نے واضح نشانیاں اتاری ہیں والہدا اور جو ہدایت ہم نے بھیجی ہے اس کو وہ چھپاتے ہیں مین بعد ما بیناہ بازے کے ہم نے خوب بیان کر دیا ہے اس کو لننا سی لوگوں کے لیے فیل کتاب کتاب میں اب لوگ کون اور کتاب کون سی ہے بھی یہ چیزیں ساری رب نے یوہدیوں کے لیے بیان کی نہیں تو رات انجیل میں نبی رسیم کی نشانیاں دیکھر چیزیں ہیں اور کتاب سے مراد تورات ہے بعد اس کے کہ ہم نے ان چیزوں کو بیان کر دیا لوگوں کے نہیں یوہدیوں کے لیے فیل کتاب بے کتاب یہ پھر بھی وہ چیزیں کیا کرتے ہیں چھپا لیتے ہیں اور یہ اور بھی آقی باتیں چھپاتے دیں جیسے پیچھے ہم نے بیان کیا وہ ابن سوری آیا نا وہیل نبی علیہ السلام سے پاس کیس لے کے آگے جی ہمارے کا آدمی نے زنان کیا ہے تو آپ اس کے بارے میں کوئی فیصہ فرم دیں آپ نے کہا بھی تمہاری تورات میں کیا حکم ہے تو کہنے لگے جنو حامہ مہا و ناظری بہو ناظری بہو ہمارے ہاتھ دوتا کوئی چھتر پہلا کر دے ہو کوئی مو کالا کر دے ہو بس اسی میں گجارہ ہو جاتا ہے تو آپ نے جاؤ تورات لے کے آؤ وہ تورات لائی نا ابن سوریہ نے وہ آترا کے نا تو جہاں پہ وہ حکم تھا رجم والا اس پہ آترا کے لئے وہ آگے پیچھے سے بات بڑھ دی تو سید عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی موجود موانا وہ خبیص یاد اٹھا نا جب وہ آد اٹھا تو نیچے وہ آیات رجم موجود تھی تو ان کی اندر یہ کتمانے علم والی بماری بھی عام تھی حالانکہ کتمانے علم اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی نامہ من سوئل ان علم فقات مہو جس کے باس کو علمی بات موجود ہے اور اس نے اس کو چھپا لیا الجیما یوم القیامت بلجام من نار قیامت کا دن ہوگا اس کے موں میں آقی لغام ڈالی جائے گی اب یہ بات یاد رکھئے کہ کتمان دو طرح دو وجہ سے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اپنے ظلم اور مفادات کی وجہ سے یعنی بندہ زیادتی کرتے ہوئے حاکمات چھپا رہا ہے یا اس کو اپنا لالچ اور مفاد ہوتا ہے اسے پتہ ہے اگر میں نے یہ بات بیان کر دی تو میرا جو ہے وہ معاملہ خراب ہو جانا پھر مجھے جو فیدہ پہنچنا ہے میرا جو معاملہ جو ہے جو نقصان سے بچنا چاہتا ہوں میں اسے بچ نہیں پاتا وہ اپنے مفاد ہتا ہے حق شپا لینا یہ تو حرام ہے ایسے لوگ کے لئے وعید ہے یہ کتمان نے علم کی کہ اولائک اللذی اولائک یلعنہم اللہ ان لوگوں پر اللہ کی لانت ہے ویلعنہم اللہ نون اور سارے لانت کرنے والے بھی ان پر لانت کر دیں اب لائے نون کون ہے یہ آگے اللہ نے دوسرے جگہ پر اس کو بیان بھی آگے نیچے بیان بھی کر دیا کہ اولائک علیہم لعنت اللہ والملائک دیون ناسی تو اللہ نون کیا کہ بزاد کی ہے اب فرشتہ رب کی لانت ہے فرشتوں کی طرف سے لانت انسانوں کی طرف سے لانت دوسرے کتمان کی ایک وجہ ہوتی ہے بعد اوقات مسئلہ ایسا ہوتا ہے جو لوگوں کی سمجھ سے بالا ہوتا ہے لوگوں کے اس مسئلہ لوگوں کی اقل لوگوں کی سمجھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور خطرہ ہوتا ہے اگر یہ چیز بیان کر دی تو جو ہے اس سے جو ہے فتنہ کھڑا ہو جائے گا یا معاشرے میں بگار تباہی کا اندیشہ ہوتا ہے تو لوگوں کو اتنی بات بیان کرنا جو ان کی اقل سمجھتا کو ہو یہ چیز حکمت دنائی کا تقاضہ ہے یہ چیز حرام نہیں ہے اس کے لیے کتمان علم کی وعید نہیں آتی اب اس کی مثال لے لیے دیسے رسول اللہ علیہ وسلم سے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور دی ایسا نا ابو رہا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے ابا تلاش کرنے نکلے مشکاہ کتاب ایمان بھی آپ کو مل جائے گی صحیح بخاری بیان بھی ہے ابو رہا تلاش کرتے ہو بار میں پہنچ گئے اللہ کے نبی اندر تھے وہ کہتے ہیں میں گسڑ گئے نا نالے سے اندر چلا گیا تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو رہا یہ جو باہر جا جو بھی ملے نامان کہا اللہ اس کو ابھی شر مل جنہ اس کو جنہ کی برشارت دے دو تو یہ جوتیاں بہت اور نشانی بھی دیتی تاکہ اللہ کے نبی کی طرف سے آئے ہیں تو بار عمر مل گئے کیونکہ اللہ کے نبی نے بھیجا تو سید نبی اللہ علیہ وسلم مکہ مہراب عزیزہ سینے کے پوشت کے بال نیچے گر کے نبی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یا رسول اللہ عمر نے یہ کیا تو سید نبی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات لوگوں کو نہ بتائیں نہ بیان کریں کیوں اگر آپ بتلائیں گے لوگ جو اسی پر تقیئی اعتمال کر کے بیٹھ جائیں گے عمل چھوڑ دیں گے لوگوں بدعملی کا اندیشہ ہے تو نبی علیہ السلام پھر خموش ہو گئے آپ نے بیان دیکھ ابو رانباب بیان کی ہے تو اب یہاں خطرہ کیا تھا کہ بات لوگوں کو اس کی حقیقت کا ادراک نہیں ہونا بدعملی کا اندیشہ ہے یہ بات حدیثیں فتنوں سے متعلق تھی جن کو صحابہ اکرام باہر نے کہا مجابر رضی اللہ تعالیٰ نے معادلہ دیس بیان کی فرمایا اگر آج بیان کر دوں نا لَقُتِ اَحَازَ الْحُلْقُوم تو یہ میرا حلق کار دیا جائے فتنوں سے متعلق تھی ظالم قرآن تلہ تو فرمایا فَأَخْبَارَ بِهِ مُعَاظٌ اِنْدَ مَوْتِهِ تَعَثُّ مَن وہ چیز سیدنہ معادلہ نے بیان کی اپنی موت کے وقت گناہ سے بچتے ہوئے ہیں اس لیے جو ہے نبی علیہ السلام و السلام نے نا لوگوں صاحبہ اگر نے کہا لوگوں لوگوں کو اتنی بات بتاؤ جدن ان کی اقل میں اس سمجھ میں سما جانے والی ہے صحیح بخاری میں یہ میاں کہا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ دیا جائے تو اس لیے جو ہے یہ نہیں ہے کہ ہر بات ہر بیانی کرنے ہوتی حکمت کے طاعت بعض باتیں ہوتی ہیں جسے فتنے کا اندرشہ ہوتا ہے وہ عام لوگوں وہ عام بیان نہیں ہوتی وہ کتمان علم کی وید میں نہیں آتی بعض ہوتی ہیں جو مخصوص اہل علم ان کی آتا کہ تو اس کا فیدہ ہوتا کہ ان کی سمجھ میں آنے والی ہوتی عام لوگوں کی پبلگ کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی تو ایسی چیز بھی عام عوام کے سامنے بیان نہ کرنا اس وید میں نہیں آتا اس کی مثال لے لو سید عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے لوگوں علمی نقاط علمی نکتے اور کسی جاہل کے سامنے بیان کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے کے اندر موتیوں کا ہار پہنانا ہے علمی نقاط جو حلا کے سامنے بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے کے اندر موتیوں کا ہار پہنانا ہوتا ہے یہ تیب المینہ نا اس کے آخر میں بھی یہ اثار میں سے عبداللہ بن عباس کا یہ اثر منقول ہے وہاں پر بھی اور اس کہہ کہ نقصان دیکھ لو حفظی صاحب کے خلاف طفان بتمیزی کھڑا ہوا تھا لوگی ہے کہندر جی کبر نو سیدہ کرنا شرک نہیں ہے ہمارے وہ باہی مرکز جبیت آلہ انہوں نے پھر تنظیمی اسبیت میں خوب زید پیٹی اپنی اور خوب طفان بتمیزی کھڑا کیا جب کھانے وال کی تقریر کے نتیجے کے اندر کہو جی کبر نو سیدہ شرک نہیں ہے حالانکہ بات کیا تھی بات اصولی طور پر یہ تھی کہ علمی نکتہ تھا کہ سیدہ جو ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے ایک سیدہ تعظیم کو ہوتا ہے ابات کا ہوتا ہے ابات کا سیدہ شرک ہوتا ہے تعظیم کا سیدہ شرک نہیں ہوتا کیونکہ شرک کسی امت میں جاید حلال نہیں رہا اگر سیدہ تعظیمی شرک قرار دے تو یوسیٰ علیہ السلام کے بائیوں نے ان کے والدہ نے والدہ نے اس سے سیدہ کیا کیا وہ شرک تھا پہلی امتوں میں یہ جاید رہا کیا شرک جاید ہے شرک تو کسی امت میں بھی جاید نہیں رہا اب عوام کے اندر افساب ہے کہ علمی بات بیان کر بیٹھے اب عوام سے باری تھی نتیجہ تانت اوہ تفاہ نے باتمیزی اوہ تفاہ نے باتمیزی بپا ہوا الامان وال حفیض صفاہیاں دینی پڑی بہت بڑی افساب کو تک معافی تک اعلان کرنا پڑا کیسے وجہ سے جاہل عوام کیا تو آگے اوپر سے متاثبین یا پر تاثب کی زیدہ کوٹی نتیجہ تان جو ہے وہ فتنہ بن گیا تو علمی نقاط جو ہوتے ہیں وہ اہل علم کے حد تک تو بیان کریں جن لوگوں کی عقل سمجھ اس سے جو وہ کمزور ہے ان کے سامنے ایس چیز بیان نہ کرنا یہ قتمانے علم کی وعید میں نہیں آتا ہے جیسے ابو رہزل کرتے ہیں لوگوں نے کہا جی ابو رہا بڑی دیسے بیان کرتا ہے یہ یعنی خیبر کے موقع مسلمان ہوا ہے دیسے باقی صحبہ نے دیسے بیان کرتے ہیں تو ابو رہزل نے کو گرنے کے اس کے پاس ظالموں آج باتیں کرتے ہیں ابو رہا بڑی دیسے بیان کرتا وہ دن بھول کیا جب معاجر بزاروں میں چلے گئے انساری جو تھے وہ جو ہے وہ اپنے انساری باغوں میں چلے گئے معاجر جو ہے وہ بزاروں میں چلے گئے اور میں ابو رہا در رسول میں پڑا ہوتا تھا اور میں کوئی کہا میں تو اسی انتظام کہا میرا نبی کیا کہتا کیا کرتا میں اس کو محفوظ کرلوں حتیٰ کہ بہو کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا گزرنے والا گزرتا اپنا پاؤں ابو رہا کے گردن کے اوپر رکھ دیتا اور وہ سمجھتا کہ ابو رہا کو مرگی ہے حالانکہ اللہ کیسے میں اس کی ساری باتیں سن رہا ہوتا تھا فرمائے ابو رہا کو نا جواب دینے کی عمت نہیں ہوتی تھی مجھے مرگی نہیں ہوتی تھی وہ تو جہاں کم بہو کی شدہ ہی ہو ایسے میرے اندر جہاں عمت ہوتی تھی جواب دینے کی تو میں تو اتنی میں انتقاط رہا اب لوگ باتیں کہتے ہیں فرمانا ہے لولا آیتان فی کتاب اللہ اگر لوگوں قرآن میں یہ دو آیتیں نہ نہ ہوتی جس میں کتمانی علم کی وعید بیان ہوئی ہے تو اللہ کی قسم میں ابو رہا انتقاط رہا اگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور انہیں اصلاح کی و بیانو اور جو چیزیں انہوں نے چھپائی تھی جو حد عید کی باتیں نشانیاں دلال جو انہیں چھپائی ہوئی تھی و بیانو اور اس کو انہوں نے بیان کر دیا فَأُلَائِكَ عَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَوِي لَوْغَ ہیں میں نے توبہ قبول کر لی لفظی میں نے میں نے رجوع کیا ان پر وَعَنَتَّوَبُ الرَّحِيمُ اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں ان الذین کفروا و ماتوا و ہم کفار بے شک وہ لو جنہوں نے کفر کیا و ماتوا اور وہ مر گئے وہ ہم کفار اس حال میں کہ وہ کفر ہیں اولائکہ علیہم لعنت اللہ خجاج بہی لوگ ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے والملائکہ تھی اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے والناس اجمائین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اب یہاں پر ایک بات یاد رکھئے شریعت کے اندر کسی پر لعنت کرنا جیز نہیں ہے یا لکھو جو تکفیر ہوتی نا کسی کو کافر کہنا اس کی بھی دو کسمیں ہوتی ہیں تکفیر مطلق تکفیر معین اسی طرح لعنت جو ہے یہ بھی دو طرح سے ہوتی ہے ایک ہوتی ہے مطلق ایک ہوتی ہے معین مطلق اور کافران اترابدی لعنت ہوئے اب لعنت ہوئے لیکن کسی کو خاص کر کے نہیں کی ہر صاحب کفر جو کافر ہے اس پہ لعنت کی اور جدہ ابھی قرآن محرم ماندے نے ہونا سارے پلیتہ ظالماتیں لعنت ہوئے اب دیکھو ایک خاص جو جرم ہے اس کی بنیاد حاملین پہ لعنت کی لیکن کسی بندے کو خاص نہیں کیا ہے بات سمجھے یا تو مطلقاً کافر قوم پہ لعنت ہے یا مطلقاً کسی کفریہ اور کا عمل پہ جو ہے وہ لعنت کی ہے یا جو قرآن کو محرم مانتا ہے ان سب وہ سب کافر ہیں ان پہ لعنت ہے اب یہ مطلق ہے ایک کہنا فلانا بندہ کافر ہے یا فلانا بندہ وہ کافر بھی ہو تو کہنا فلانا کافر کے اوپر رب کی لعنت ہو اور ظالموں آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق اطاف فرما دے وہ مسلمان ہو جائے تو یہ آپ کی لعنت کس خطے میں جائے گی یہ خط جو ہے اگر لعنت کرنے والا لعنت کہتا ہے تو خطہ دے آپ کی پرانا لہوٹا ہے تو اس لیے لعنت ہو یا تکفیر مطلقاً تو جہد ہے لیکن معین کر کے کسی بندے کو خاص کرنا اب دیکھو نا کئی بدبخت یہ جو ہے لعنت نبی علیہ السلام کو فار پر امومی تو کی خاص نہیں کی اللہ نے کسی لوگوں کو دہا دی جو ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ بہترین ایمان والا جنتی سے آپ بھی کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تبوگ کے مارکے کے اندر شامل بھی ہوئے ہنین کی جنگ میں اندر تبوگ میں ابو راہ جب معاویت بھی شامل ہوئے ابو سفیان بھی اسلام کے بعد ایمان بلایا خرچ بھی کیا اور اس کے علاوہ جہاد بھی کیا تو جہ پکے جنتی سے آپ بھی ہیں اکرمہ بن نبی جال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی پہلے کافت ہے بجال کے بیٹے تھے اللہ نے ایمان نصیب کر دیا تو حسد کوہ کر دے تو اس لیے یہ جو مارے ہاں بعد چھڑول قسم کے ہیں نا بعد ہر ذرات جن کو یہ پانچڑی ہوتی ہے حسینی اور یزیدی کی اصل میں متاثر ہوتے ہیں رافضیت سے اور جیزید پہ لانت یاد رکھو یزید پہ بھی لانت کرنی جاید نہیں ہے حرام ہے یزید پہ بھی لانت کرنا یزید مسلمان تھا نہ یزید نے قتل کروایا سینا حسین رضی اللہ عنہ نہ قتل کا حکم دیا نہ قتل پہ راضی تھا نہ قتل میں ملوث تھا ہاں اتنا ضرور اس کے عہد میں قتل ہوا یہ ان کی اپنی سیاسی کمزوریاں ان کی مجبوہ کمزوریاں اور ان کی غلطیاں ہیں کہ انہوں نے قتلین سے انتقام بدلہ نہیں دیا اس کے اندر لوگوں کی بسا اوقات سیاسی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں جس ویسے اللہات ان کے پاس سے نہیں مجسر ہوتے جن سے وہ بدلہ لے سکیں لیکن ایک مسلمان ہے اس پہ لانت کرنا حرام ہے یہ مارے اچھے بلے کہی ہیں یہ مارے اللہ دیادے مرکی جمعیت کے ذمہ داران بھی کہی ہیں اور ریاض ورمانیز دانی ورگے نے جنہاں صرف پیسے تھے وجہ نہ چوکے جماعتِ عودے دے مسلط کرتا ہے علماء بچہ رہن پیچھے سیرتا ہے کی دے واسطے کی جو کہ علماء تاجر نہیں گے اینا تاجران جہلا نو مسلط کر دیتا ہے کالے واسطے عودے واسطے جماعتِ اتے ایسے جوحالاتِ خطبے سنو کہ اے جڑے نے اے بدبخت جب مرکی کربلان و کفرستان نے مرکے بناؤنے جزیتِ لانتا کرنے نے اور ہے کون پنجاب دے لیولتے جماعتِ ذمہ داران نے ایسے جوحالات بھی تربیہ تو ہونا لیے تو یہ جو لانت کا انداد ہے یہ غلط ہے کافر میں بھی بوئی ہے کہ لانت کرنی جائے نہیں وہ یزیتِ تو پھر مسلمان ہیں تو اس لیے جو ہے یہ معاملہ محتاط رہیں اور ایک ضابطہ تیس سمجھ لیں یہ بات میں نے الحمدللہ سیکھی ہے پہلی دفعہ شایخ عبداللہ نصر رحمانی حفظہ اللہ تعالیٰ نے اسے جب نہیں نے یہ تکفیر کی لیار اٹھی تھی نا جوہاں جی یہ خودکش بمبار مالے میں ملک میں تھے اور ہر طرح جی فلانا کافر تقوت 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 جو ہر ایک ہو تقوت اور کافر کافر تو شایخ عبداللہ نصر رحمانی حفظہ اللہ ہمارے جامعہ کے اندر لوگوں اور شاندار محمدیہ میں تشریف لائے سوال ہوا شایخ نے بڑھا ایک شاندار انداز علمی انداز سے بات سمجھائی کہہ لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھو کبھی بھی کسی بندے کی ذات پر حکم نہیں لگاتے یہ فلانا لانتی ہے فلانا کافر کسی کی ذات پر حکم نہیں لگاتے ہمیشہ حکم بیٹا لگانا ہونا تو اس کے عمل پر حکم لگاؤ کس پر حکم لگاؤ عمل پر حکم لگاؤ کیوں دیکھو ایک آدمی ہے یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے مثال کے طور پر تغوتیت ہے جو تغوت ہے اس پر رب کی لانت ہو یہ مطلق ہے اگر آپ معین کر کے کہنا چاہتے ہیں جیسے ہاں نے پہلے مثال کہ جو بندہ قرآن کو تحریف کرتا محرف مانتا ہے اور محرر قرآن کو محرف سمجھنے والے پر رب کی لانت اب آپ نے لانت کا مدار کیا رکھے تحریف قرآن تو تحریف قرآن تو حرام عمل ہے کفریہ عمل ہے لانت کی عمل ہے قرآن میں تحریف کرنا یا سمجھنا تو آپ کا حکم کس پر ہے ایک کفریہ عمل پر اب جو اس کا مرتقب ہوگا اگر وہ اس کا مستقب اس پر واقع ہو جائے گی نہیں ہوگی تو آپ پر کوئی زد نہیں آپ نے جس کے اوپر وہ حکم صادر کیا ہے وہ عمل جو ہے وہ اس لانت کا اس کو کفر کہنے کا کیا تھا مستحق تھا تو اس لیے مدار حکم عمل پر رکھیں ذات پر نہیں حکم کا مدار کس پر رکھنا ہے عمل پر نہ کہ بندے پر اور انہوں سادے لفظوں جو ہور سمجھ لو اللہ نہ کرے شریف آدمی انہوں تھانے جانا پاوے اللہ محفوظ رکھے شریف آدمی کام کو نہیں تھانے خاص کر جو مارے ملک کا نظام میں بیڑا گھرک ہے اس میں تو بالکل نہیں وہ تھانے میں جمعہ لکھا ہوتا ہے لکھا تو انہوں نے سمجھانے کے لئے ہوتا ہے جرم نفرت انسان سے نہیں جرم سے ہے نفرت انسان سے نہیں جرم سے ہے اور بھئی یہاں پا ہم پٹائی کرتے ہیں یہ مانو کرتے ہیں انسان سے اس کے جرم سے نفرت ہوتی ہے تو آپ بھی یہ مانو ملو دکھیں تکفیر اور یہ لانت بارا کرنا اس کا مدار جرم کو رکھنا ہے جرم پہ لانت کریں کہ یہ جرم لانتی ہے یہ عمل لانتی ہے یہ عمل کفریہ یہ عمل حرام ہے حکم کا مدار آپ عمل پہ رکھے بندے کی ذات پہ نہیں رکھنا چلیے خالدین رحمت اللہ علیہ نے اس حدیس کو الجامع سحی میں نکل کیا سحی جامع کے اندر امام سیوتی کی کتاب اس کی طرح سحی جیف کی نبی اللہ تعالیٰ سے اللہ اسم آزم کے نام سے مانگا کرو اللہ اسم آزم قرآن مجید کی دو عیتوں کے اندر ایک سورة البسل دیس میں جو نکل کی جو آیت ہے جس میں اللہ کا اسم آزم ہے وہ یہ آیت سورة بکرہ کے ندر نادر ناکر کی وَإِلَاهُ كُم إِلَاهُ وَاحِد لَا إِلَاهَ إِلَّاهُ الرَّحْمَان الرَّحِيم یہ آیت اسم آزم والی ہے وَدُوسرِ اللَّهُ لَا إِلَاهُ إِلَّاهُ الْحَيُّ قَيُّ تو یہ دو آیتیں ہیں جب بھی دعا مانگے لگو تو جو ہے یہ کلمات جو اللہ کی اسم آزم پر مشتمل ہیں یہ سایتیں اور جس سے دعا کی قبولیت جو ہے اس کی گرنٹی ہے ان کلمات پڑھنے کے بعد دعا جو ہے اس کا التزام احتمام کیجئے اِنَّ فِي غُلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرِّ بِشَكَ آسمان وزمین کے پیدا کرنے میں وَقْتِ لَا فِي لِي لِي وَنَّهَارِ دِن اور رات کے مختلف ہونے میں کبھی دن چھوٹا رات بڑی کبھی رات چھوٹی دن بڑا وَقْتِ لَا فِي لِي لِي وَنَّهَارِ دِن اور رات کے مختلف ہونے میں وَالْفُ الْقِلَّتِ تَجْرِفِ الْبَحْرِ اور کشتی جو چلتی ہے سمندریاں سمندریاں کے اندر بِمَایاں فَأُنَّاسِ اس چیز کی وجہ سے جو فیدہ اٹھاتا ہے وہ فیدہ دیتی ہے لوگوں کو وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِمَّائِن اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا ہے فَأَحْيَابِهِ الْأَرْضِ اور اس نے زندہ کر دیا اس کے ساتھ زمین کو باعدہ مہتیا اس کے مردہ ہونے کے بعد یعنی وہ زمین بنجر بیابان تھی اللہ نے آسمان سے پانی اتار کہ اس کو ہزارہ برہ جو اپنے کاش کے قابل کر دیا فَأَحْيَابِهِ الْأَرْضِ انہیں زندہ کر دیا اس کے بدلے اس کی وجہ سے زمین کو باعدہ موتی ہاں اس کے بنجر ہونے کے بعد مردہ ہونے کے بعد وَبَثَفِيَا مِنْكُلِّ دَابَة اور اس نے پھیلا دیا اس میں ہر قسم کے چھپائے ہیں دابا اصل میں ہوتا ہے مَا يَدُبُّ عَلَى الْأَرْضِ ہر وہ چیز جو زمین پہ رینگتی ہے وہ پاؤں والی ہو بغیر پاؤں کے ہو جائے سام بغیر پاؤں نہیں ہوتے اب وہ پیٹے زمین پہ رینگتی ہے اور اسی طرح کسی کے دو پاؤں ہوتے ہیں کسی کے چار کسی کے زیادہ بھی ہوتے ہیں اشتاد الارض میں سے تو اس لیے ہر وہ چیز مَا يَدُبُّ عَلَى جو زمین پہ چلتی ہے رینگتی ہے وہ دابا شمار ہوتی ہے آمور میں نے اس کا چپایا کر لیتے ہیں حالانکہ اس لیے ہوتا ہے مَا يَدُبُّ عَلَى الْأَرْضِ ہر وہ چیز جو زمین پہ چلتی ہے رینگتی ہے وَتَصْرِی فِرْرِیہَا ہی اور ہواوں کے چل جا پھرنے میں چلنے میں جائے چلانے میں وَالصَّحَابِ الْمُسَخْرِ وَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور صحاب صحابہ بادلوں کے اور بادلوں کے اور بادل جو تابع کر دیئے گئے ہیں مسخر کر دیئے ہیں آسمان و زمین کے درمیان انسان میں لَآیَاتِ النَّشَانِيَا هَي لِقَوْمِ يَاقِلُونَ ایسے لوگوں کے لیے یاقِلُونَ جو سمجھنے والے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِزُ مِنْدُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں مِن تبی ایجی ہے وَمِن النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں مَنْ يَتَّخِزُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا جو پکڑ لیتے ہیں اللہ کے علاوہ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ ایسے شریک انداد یہ نِدْدُن کی جمع ہے یعنی ہر وہ چیز جس کی محبت دل پر جو ہے وہ مسلط ہو جائے اور دل میں گھر کر جائے اور وہ جو ہے اتنی بڑھ جائے کہ وہ محبت جو ہے رب والا مقام اس سے لے جائے اس کو کہتے ہیں نِدْدُن شریک کہ جس کی محبت دل پر مسلط ہو جائے اور وہ اس محبت دل پر جائے کہ وہ رب کے مقام تک جاب پہنچے یعنی جو رب کا حق ہے محبت والا وہ محبت اللہ وہ حق کے جا وہ لے اس کو جو ہے وہ نِدْد کہتے ہیں اور وہ بہت بھی ہو سکتے ہیں وہ بھی تو نیک ولیوں کے بہت تھے اور فوشدگان مقرب ہستیاں جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہیں دونے مراد ہیں جیسے قوم نو کے پائنٹن پال تھے وَدْ سَوَا يَغُوْ یَعُوْق نَصَر عبراہِ عبدالی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اسمائی علیہ وسلم کا بہت مریم علیہ وسلم کا بہت تین سو سار جو بہت اللہ منات عزیزہ حبال وغیرہ مقیق بیت اللہ کے بعد یہ ہمارے ہاں دیگر جو بزرگوں کے وہ مڑیاں بنائی ہوئی ہیں اور ان مڑیوں کے اندر جو ہے ان بطوں جو درگوں کو دفنا کے ان کے ساتھ وہ سارا سلوک جو رب کا حق ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے اور رب کے گھر جو ہے اس کو جو ہے اللہ نے یہ قابت اللہ کو غلافر یہ سنت رسول اللہ علیہ وسلم کی وہی حقہ جو رب کا ہے وہ پوری قبر کو دیا جاتا ہے اس کے اوپر چادریں اور شاہ ڈالے جاتے ہیں جس طرح قابت اللہ کو شادر اور شاہ ڈالا جاتا ہے اور اسی طرح جو ہے قابت اللہ کا تبرک جو ہے اللہ نے زمزم رکھا شفاہ اللہ ما شوربالہو اور اسے درباروں کے اوپر نمک پیالے اور وہاں پر پانی وہی معاملہ سارا ادھر رب کے گھر کا چکر تواف ہوتا ہے ادھر قبر کا پورا تواف ہوتا ہے ادھر جو ترانہ ہوتا لبائیک اللہ ہمہ لبائیک ادھر ہندووں کی دیکھا دیکھی وہ بجنگاتے ہیں وہی ہے ادھر کھا بے حجرِ اسود کو چومنا عبادت ہے صحیح میں نے کہا تھا حجرِ اسود مگر اللہ جا دیکھ انی لعالم انک حجر لا تنفع ولا تزر میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے نفع دے سکتا ہے نقشان سے بچا سکتا ہے اگر میں اللہ کے نبی کو بوسا دیتے ہوئے نا نا دیکھا ہوتا تو جو بوسا نہ دیتا لیکن حجرِ اسود کو بوسا دینا عبادت ہے اور ادھر قبر کو چوما جاتا ہے جس طرح جو حجرِ اسود کو چوما جاتا ہے ادھر قبر کو چوما جاتا ہے وہی حق جو رب کے گھر کا ہے وہ سارا کس کو دیا جاتا ہے اس بزرگ کو اس کی قبر کو اس کی مڑی کو بتاؤ پھر اس سے بڑھ گا کہ ند اور کیا ہوگا پھر ایک اس ند کی ایک سالوانا صورت وہ ابھی بتاتا ہوں یہ جاتا ہے یو حبونہ پھر وہ ان سے محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ اللہ کے جیسی محبت یہ آپ نے محبت کرتے ہیں کیسی کہ حب اللہ اللہ جیسی محبت والذین آمنوا شد حب اللہ ایمان والے زیادہ سخت ہے اللہ سے محبت آپ دیکھو اللہ والی محبت کیسے یہ جتنا بھی خان کا ہی نظام ہے اس خان کا ہی نظام میں ہوتا ہے دیکھو دل بڑے وہ سخت ہیں دل میں میل ہوتی ہے کوئی جو گناہ ہوگی تو جب تک کسی بزرگ کی آپ صبح میں نہیں آتے یہ جتنے پیر پنجال کے سلسلے ہیں سارے یہ پیروں پکڑنے والے اور جب پیروں کے نام پہ خدا پکڑے جاتے ہیں یہ سارے سلسلوں کی بنیاد یہ ہی ہوتی ہے وہ پیر سے بیعت لینی ہے تو سب سے پہلا سبق پتا کیا ہوتا ہے بیعت کے بعد کہ بھی آپ نے سبق دیتے ہیں اس کو تصور شیخ اب تصور شیخ کیا ہوتا ہے آپ اس کی محبت دیکھ رہا اور اس کے بارے میں نظریہ دیکھ رہا اس کو کہتے ہیں کہ تونے اب یہ ہر وقت تصور جمانہ ہے کہ تیرا پیر تجھے دیکھ رہا ہے اپنے پیر کی تصویر تونے ہر وقت اپنے سامنے رکھنی ہے گھر میں ہو خلوت میں ہو جلوت میں ہو مسجد میں ہو بزار میں ہو تیرے دماغ میں تیرے پیر کی تصویر سے سامنے ہو اور ساتھ یہ ذہن رکھنا ہے کہ میرا پیر مجھے دیکھ رہا ہے یہ تصور جمانہ ہے اور اتنا پکانہ اتنا پکانہ ہے کہ جو ہے تجھے یہ محسوس ہو کہ تیرا پیر تجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تصور جمع جمع کہ دماغ اتنا خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو ہر جگہ اپنا پیر نظر آتا ہے پھر حالات ہی ہو جاتے ہیں وہ کئیلے حالید شاعر نے کہا تھا نا کہا تھا کیا غضب کیا تیری یاد نے مجھے آسطایا نماز میں میرے وہ سیدے بھی قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں پھر ہر وقت اس کو جیلے میرا پیر مجھے دیکھ رہا ہے اب دیکھو وہ پیر تو اپنے گار پیٹر بنے کے در ہے اور اس نے اس کی تصور آنکھ میں جمعی ہوئی ہے ہر وقت تصور کہا میرا پیر مجھے دیکھ رہا ہے حالانکہ یہ رب کا خاصہ ہے وہ ہر وقت بندے کو دیکھتا ہے اب اس نے اس کی تصویر جمعی ہوئی ہے حالانکہ وہ پیر دیکھ نہیں رائع اس کو لیکن اس کے دماغ کی خرابی ہے ہر وقت جمع جمع کے وہ تصور بنا لیا ہوتا گیا یہ وہ دماغ کی خرابی ہوتی ہے وہ آپ نے احسا پڑا ہوا ہوگا اس کے اندر ہے نا کہ وہ جو ہے جعفر بن علبہ حارسی کا شیر ہے کہتا ہے انہوں نے کہا وہ جیل میں گیا نا محبوب تھا تو عاشق تو اس نے کہا میری محبوبہ وہ جیل میں بند تھا تو اچانک کہتا کیا ہوا کہ میں نے دیکھا میری محبوبہ میرے پاس آگئی کہتا کہتا میں بڑا حران ہوا کہ یہ کدھر سے کیسے آگئی یہ مجھ تک کیسے پہنچ گئی حالانکہ میں تو جیل میں ہوا بہت حل لگے ہوئی ہیں یہ اندر کیسے آگئی تو کہنے لگا وہ میرے پاس آئی علمت فحیت اس نے مجھے جو السلام کہا اور پھر جو ہم اس سے باتیں کی فوضعات اور فقامت کھڑی ہوئی فوضعات اس نے مجھے الویدہ کہا فقادت نفس تو تزاک تو کہا جا میری محبوبہ مجھے چھوڑ کے جانے لگی میری تو ایسے جان نکل گئی اب وہ پوچھے بھی وہ جیل میں کدھر سے آ دی وہ شائر چونکہ وہ عاشق تھا نا تو عشق کے اندر بھی عشق کی بیماری میں ہر وقت محبوبہ کا سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے اس کے دماغ پر ایسی سوار تھی کہ اس کو جیل میں بھی ایسے لگا اس کے پاس آئی ہے اس سے باتیں چیتیں کی سارا کوئی کر کے جا رہی یہی ہے تصور شیخ کا معاملہ ہوتا ہے جو عمرضا نے لکھا اور اس کو دوسرے دعا میں سمجھ لو کہ یہ وہ کفریہ عقیدہ ہے جو بنیادی سبق ہے اس خان کا نظام کا صوفی ازم کا تصور جمانا کہ حاپیر کی تصویر دیں آنکھوں میں جمانا اور یہ تصور رکھنا ہر وقت دیکھ رہا اس کو کہتے ہیں تصور شیخ اور یہ آپ نے مشہور با کیسے سنا ہوگا محفوظات میں عمرضا بریلی میں لکھا ہوا ہے میرے پاس محفوظات بھی ہے وہ کہنے لگے نا کہ میرے شیخ تھے سید سید آمد سلجماسی اور تو ہم ان کے جا رہے تھے شیخ عبداللی دباغ بھی ساتھ تھے تو ان کی ایک نظر چانے کا سسی نا پہ پڑ گئی تو چونکہ پہلی نظر معاف ہے لیکن اس کا حسنے در وہ دل میں گھر کر گئی تو اس نے کہا جا جا کے آیت پوری کر لے پھر باہر میں کہنے لگے سور شیخ کی مثال دی کہنے لگے کہ وہ مارے شاہ فرمایا کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے رات تو نے نا وہ اپنی ایک بیوی کے جسے جاگتے ہوئے دوسری بیوی سے ہم بستری کیوں کی تھی اس نے کہا حضرت وہ تو سوئی ہوئی تھی کہتا وہ سوئی نہیں تھی اس نے سوتے میں جان ڈال دی تھی سن پنجابی کے دن کیس پٹی ہوئی سی کہتا انہیں سوتے میں جان ڈال دی تھی تو کہنے لگا اس نے پوچھا حضرت پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ میں نے جاہ ایک کے جاہ تو دوسری جماع کیا اور جناب اس نے سوتے میں جان ڈال دی تھی تو کہنے لگے حضرت فرمانے لگے وہاں کوئی اور بیڈ خالی تھا کہنے لگے جی یہ خالی تھا تو کہنے لگے کہنے لگے حضرت نے فرمایا اس کے اوپر میں تھا پیر اپنے مرید سے کسی وقت بھی جدہ نہیں ہوتا یہ بغیرت اپنی ماں کے کمرے میں بھی ہوگا یہ بغیرت اپنی بیٹی کے کمرے میں بھی ہوگا یہ ہر ایک ساتھ یہ کونسا خبیص ہے جو خلوت کے اندر بھی جو ہے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ وہ کفریہ عقیدہ ہے جس کے اندر غیرت و حیاء کا بھی جنازہ نکالا ہوا ہے اور عقیدت میں سب قبول ہے ان لوگوں کو تو یہ دعا کیا ہے یہ اسی غالی یا نہ محبت کا عقیدہ ہے اور بھی جہاں رب کے نوری فرشتے بھی بندے سے علاق جدا ہو جاتے ہیں یہ بغیرت وہاں بھی کہتے ہیں وہاں بھی موجود ہوتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں اللہ والی محبت ایسی محبت جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے اور وہ جو ایمان والے ہیں وہ زیادہ سکتے ہیں محبت میں اللہ کے ساتھ وہ زیادہ سکتے ہیں اللہ سے وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا کاش کہ آپ دیکھیں ان لوگوں کو ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا اِزْتَبَئِذْ يَرَوْنَ الْعَذَاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمْئِعَ ان کو یقین ہو جائے گا کہ ساری طاقتیں قوتیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ شدید العذاب اللہ تعالی سخت عذاب والا ہے اِزْتَبَرَّ الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبَعُوا جب لا تعلق ہو جائیں گے تبرہ بری ہو جائیں گے براد کا اعلان کر دیں گے لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے اِزْتَبَرَّ الَّذِينَ تُبِعُوا جب لا تعلق جائیں گے جن کی پیر بھی کی گئی جن کے سلانے مہانے روزانے جن کے نام کی نظروں نیاد دی جاتی رہی اور جن کا دم بڑا جاتا رہا جن کے نام کے کلمیں اور وزیفیں پڑا جاتے رہے جب وہ ان سے آدھک چلیں گے اِزْتَبَرَّ الَّذِينَ تُبِعُوا جب لا تعلق ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیر بھی کی گئی مِنَ الَّذِينَ تَبَعُوا ان لوگوں سے جنہوں نے پیر بھی کی پیر جی اُدھے لے بننے مریجی اُدھے لے بننے جا کام کر پتہ نہیں کنوں بلندہ رہے ہیں سانو کی پتہ کی نہیں دم پاردہ رہے ہیں سانو کی پتہ کی دا وزیفیں پاردہ رہے ہیں سانو نہیں پتہ کی دا سیدھے ہیں سب لا تعلق ورہ جو ہے ورہ ورہ اول ورہ اول عذاب وہ دیکھیں گے عذاب کو وَتَقَتْتَ بِهِمُ الْأَسْبَاب اور کٹ جائیں گے ان کے کٹ جائیں گے سارے تعلقات سارے رشتے ناتے وَقَالَ الَّذِي نَتَّبَعُو اور کہیں گے وہ لو جنہوں نے پیر بھی کی پھر وہ دمرید انہیں رون گے وَقَالَ الَّذِي نَتَّبَعُ اور کہیں گے وہ لو جنہوں نے پیر بھی کی لَوْ أَنَّ لَنَا قَرَّ کاش کہ ہمارے لئے ہو لوڈنا کر رہا یا کر رہا لوڈنا واپس آنا دنیا میں کاش ہمارے لئے ہو لوڈنا دنیا میں آنا ہمارے لئے ممکن ہو فَنَتَبَرَّعَ مِنْهُم ہم بِن لَا تَلَّقُ ہو جائیں ان سے کَمَا تَبَرَّعُ مِنَّا جس طرح وہ لَا تَلَّقُ ہو گئے ہم سے مَا قَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ آمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِم قَذَالِكَ اسی طرح يُرِيهِم يُرِيهِمُ اللَّهُ دکھاتا ہے ان کو اللہ تعالی دکھائے گا ان کو اللہ تعالی آمَالَهُمْ ان کے آمَال حَسَرَاتٍ عَلَيْهِم اس حال میں کہ وہ افسردہ ہوں گے ان پر ان کو افسوس ہوگا ان پر لیکن اب پیشتائے کے اہود جب چگی چریاں خید مَا وَمَا هُمْ بِخَوْرِجِينَ مِنَ النَّارِ حالانکہ نئے اور نہیں ہوں گے وہ نکلنے والے آگ سے یا ایوہ الناس اے لوگو قلوم مما فی الارض حلالًا طیبا تم کھاؤ ان چیزوں سے جو زمین میں حلال پرقیزہ وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَات الشَّيطَان اور نہ تم پیر بھی کرو شیطان کے رستوں قدموں کی اِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِين بے شا stood وہ تمہارا فاضح دشمن ہے اب دیکھو قلوم مما فی الارضحیل قرآن مجید میں اللہ نے دو حکم دیئے نبیوں کو لگا یا رسول قلوب منتطیبات واملو صالح لوگوں کو لگا یا ایو الناس قلوب مما فلحلالنطیبہ اور یہ حلال کی ترغیب دیتے ہوئے ایمان والوں کو نبی علیہ السلام سمجھایا سیدنا سعید رضی اللہ علیہ وسلم صاحب ہیں بھی وقعاص رشتے نبی علیہ السلام کے معموم بھی تھے اور اشتہ بشاہ صحابہ کرام میں سے ہیں تو فاتح روم و ایران بھی ہیں آپ نے سیدنا سعید سے کہا تھا فرمایاتا سعید رضی اللہ تعالی عن تو اپنا کھانا حلال پکیزہ بنا لے میں گرنٹی دیتا ہوں یاد رکھ تو جو بھی رب سے دعا کرے گا اللہ تیری دعا کبھی زائر رائے گا نہیں جانے دے گا یعنی بندہ مستجاب الدعوات اور صحابہ کرام میں جو صحابہ کرام مستجاب الدعوات مشہور تھے ان میں سیدنا سعید بن عبی و قاس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے کبھی سعید بخاری باب القرآن جو ہے نا اس کے اندر دیا فادلہ صلاة الملم یا گرنٹ فادل کتاب اس حدیث سے پہلے کبھی سعید کی دعا کسا پر کے دیکھا کہ سعید کس قدر بجاب مستجاب الدعوات صحابہ کرام میں سے تھے کہ انہوں نے بد دعا کی رب نے کس طرح بندے کو نشانے عبرت بنا دیا تو حلعہ رزق جو ہے اسے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حضرت اللہ تعالی عنہ اللہ نہ ہو تو نبی ماہ اللہ نے جو حکم ایمان نبیوں کو دیا وہی اپنے نیک لوگوں کو دیا اور پھر نبی نے ذکر کیا ایک آدمی کا ماہ کے سفر کرتا ہے اللہ کے سفر میں دعا رات نہیں ہوتی ماہ آش آسا آگ بارہ اس کے بال پڑا گندہ ہیں کپڑے اس کے درد گردہ لود ہیں اور ہاتھ اسے اٹھائیں اللہ کہا ہاتھ اٹھے ہو نا اللہ کہتا ہے مجھے شرماتین آتوں کو خالی لٹا دوں یہ مدو یہ دعی ہے ہاتھ اس نے بڑھائے ہوئے ہیں اور کہتا ہے یاربے 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 اللہ میری فلان آیت میری فلان آیت فلان پوری کر دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا میرے بندے درہ دیکھنا مت امو کا حرام تیرا کھانا حرام ملبسو کا حرام تیرے پینا حرام کے مالکہ وغزیت بالحرام تیرے پیٹ میں جانب لکم حرام کے مالکے بتا تیری دعا کیسے قبول ہو جائے تو اسے نے بہتا ہے لوگو جو گوشت ہے حرام کے مال سے پلتا ہے اس لیے یہ حرام وہ لکی کمیٹی ہو بولی کمیٹی ہو وہ جوے کا معاملہ ہو وہ سود کا معاملہ ہو وہ قسطوں کے کاربار کی سود میں سود کا معاملہ ہو بینک کا نفع پرافٹ کے نام کے اوپر ہو یاد رکھئے یہ جتنے بھی سودی معاملات ہیں یہ جوے کے معاملات ہیں اور یہ حرام کے معاملات ہیں یہ بیما پولیسی ہے اور یہ جو انشورنس کے معاملات ہیں یہ خالصتا حرام کی چیزیں ہیں لوگو اسے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے اینما یعمرکم بسوئی والفہ شائی اور یقینا حکم وہ حکم دیتا ہے تو ان کو بے برائی کا اور بے حیائی کا یہ شیطان ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کا بھی حکم دیتا ہے لوگ جو ہے وہ اللہ نے معاملہ ہے یہ مشکین مکہ بگر تھے بے یائی کام کرتے ہیں تو جب ان سے کہا جاتا ہے ظالموں یہ کام بے یائی ہے تو کہتے ہیں وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اور نہیں یہ ننگے تواف کرتے ہیں تو جب ان کو رکا جاتا ہے ہم نے باپ دادا کوئی تھا وہ اس طرح کام کرتے ہیں اللہ عمرہ وحاضہ اور وہ پر سے ظالم کہا جاتا ہے اللہ نے میں حکم دیتا ہے اللہ ظالمو اللہ بے یائی کا حکم ہوں نہیں دیتا ہے یہ بے یائی کام کون دیتا ہے بے شک بے یائی کا حکم دیتا ہے تم کو برائی کا اور بے حیائی کا یاد رکھو اسلام تو اس قدر باہیاب مذہب ہے جہاں میں غیر مرد عورت کی خلوت پسند نہیں کرتا اسلام دس سال کا دو بائیوں بین بائیوں قرآن نبی اللہ علیہ السلام ان کو ایک بستر میں سونے کی اجازت نہیں دیتے مبادہ شیطان ان کو کئی گمراہ نہ کر دے حالانکہ یہ ابھی بالک بھی نہیں ہوئے یہ مزنہ شاوت ہے مبادہ شیطان ان کو کئی فسلہ نہ دے حتیٰ کہ اسلام تو خلوت کے اندر بھی ایک مرد کو ننگے ہونے کی اجازت نہیں دیتا معاویہ بن حیدہ القشاری آئے نا تو کہنے لگے یا صلی اللہ یہ شرم گائیں ہیں نا کس حدتہ کہ ہم ان کو ڈام کے رکھیں کس حدتہ کہ ہم ان کو ننگا رکھیں تو نبی اللہ علیہ السلام آیا احفاد آوراتا کھا اللہ کے بندے بیوی اور لونڈنگ علاوہ شرم گا جو ہے وہ جو ہے اس کو ڈام کے رکھ عامات میں ننگی نہیں ہونی چاہیے تو وہ کہنے لگے یا صلی اللہ علیہ وسلم بندہ بساکت خلوت میں ہوتا ہے تو ایسی حالت میں ننگا ہو کہ جو ہے وہ نا سکتا ہے یہ کام کو دیا وہ معاملہ کر سکتا ہے تو نبی اللہ علیہ السلام فَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ يُسْتَخْيَا مِن فرمایا معاویہ رب زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا حیاء کیا جائے آپ نے خلوت میں بھی ننگا ہونے کی اجازت نانا بھی مستاثر نہیں ہے یہ بھی بے ہیائی کا عیسیٰ ہے نانے کے اندر بھی بیٹھ کے نہانے کا التزام کرو ہمارے ہاں یورپ کی تحضیب اور جو ہے اسی طرح جدید جم جدیدیہ سے متاثر لوگوں نے پورے پورے کمرے جتنے نا وہ باتھروم بنائے ہوتے ہیں پھر اس کے اندر پوری پوری دیوار پر شیشہ لگایا ہوتا ہے جو سرہ سر بے غیرتی بے ہیائی ہے قرآن نے جو تب ہی حیابیان کیا ہے مرد عورت کا ماں حبا اور بابا جی آدم علیہ السلام شیطان نے جو ہے ینزو انہما لباسما لیوریہما سو آتہما ان کا الباب ادروا دییا نا تاکہ ان کی شرم کا اسے پر ننگی کر دیں تو قرآن کہا تھا کہ ان ماں امی اور ابا جی کا انداز کا تھا فتافیقا یقصفان مم ورعیل جنہ اس لئے اللہ نے کہا لوگوں شیطان کی کوشش ہے کہ جو ہے لجے تم سے جو ہے ینزو انہما لباسا ہما شیطان کی کوشش تمہیں ننگا کر دیں یہ سارے اتکنڈے نا میرا جسم میری مرضی یہ مراسن ریز یہ مراسن ریز کہتے ہیں اور اس میں نیم بریان لباس ہے پھر غریب آدمی بچارا نا اس کا کوئی کپڑا پھٹا ہو نا تو وہ حقیر سمجھا جاتا ہے اور اس کو اس کو تنز کیا جاتا ہے ہم نے کہا کہ تم نے ظالموں لوگوں کو غریبوں پر خرچ نہیں کیا لوگریبوں کو نہیں دیا کنجوس بخیل بن کے سام بن کے بیٹھ کے مال پہ اس میرے رب کی کرم نوازی دیکھ اس کا عذاب دیکھ اس نے امیروں پہ ایسا عذاب مسلط کر دیا اس نے پھٹے پرانے کپڑے فیشن کے طور پہ امیروں کو پہنا دیا جاؤ فرحہ جتین جی صحیح بنائے نا ایتھو پاتی ہوئی ہے یہاں پھٹی ہوئی ہے یہاں پھٹی ہوئی ہے پہنت ہے یہاں پہ کٹا یہاں پہ کٹا یہاں پہ فیشن ہے ظالموں تم نے غریبوں پہ مسکینوں پہ ضرور خرچ نہیں نہ کیا یہ رب نے تمہیں مار دیا عذاب دیا ہے کہ رب نے تمہیں جاں وہ مسکینوں والے پھٹے کپڑے فیشن کے نام پہ دیا تو اس لیے بے حیائی کا کوئی بھی انداز ہے وہ مومن کو زیب کیوں یہ شیطانی کا اور وہ حکم دیتا ہے تم کو کہ جو تم کہو اللہ پر وہ باتیں جو تم جانتے نہیں ہو کہ حرام کہا کے ہی لے کر کہو اللہ نے اللہ نے مہتا کیا ہے اللہ جو ہمیں دیتا ہے رب نے اس کو علاہ رکھا ہے ظالموں ایک تو حرام کو علاہ کرتے ہیں اوپر اللہ پر تومت لگاتے ہو تو فرمایا یہ انداز جو ہے وہ ظالمانہ جیسے مشکی نے مکہ کرتے تھے وہ اپنے مبودوں کے نام پہ بہیرہ سائبہ وسیلہ جنور تھے کسی پہ سواری نہیں کرتے تھے کسی کا دودھ نہیں دوتے تھے کسی کو جو مقدس سمجھ کے غیر اللہ جو بتوں کے نام کے وقت کرتے تھے کہ یہ سرکار کے نام کی نیاز ہے اور باب میں کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ میں دیا جو ہے یہ رب کا حکم ہے اللہ رب نے صاحب کہا مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِیرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِیلَةٍ وَلَا حَام یہ رب نے نہیں بنائے ظالموں اپنے پاس سے بنائے رب کی طرح منصوب کر اللہ نے بنایا اللہ نے مقرر کیا تو یہ بھی انتقول اللہ مَعَلَا تَعَلَى مُون اللہ یہ بھی انتقول اللہ جو مارے ہوں ہوتی ہے سوابِ درائن کا ٹھپا ایک بنے کہیں کہ لوگوں کو بے گمنا کریں سوابِ درائن حالانکہ سواب وہ صلح وہ بدلہ ہوتا ہے جو اللہ بندے کو جو ہے اس کی نیکی پہ دیتا ہے نیکی یعنی وہ عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لئے کیا جائے شریعت کے ثابت ہو شریعت کے مطابق ہو رب کو راضی کرنے کے لئے کیا جائے وہ عمل نیکی ہوتا ہے تین چیزیں ہوتی اس میں عمل شریعت سے ثابت شریعت کے مطابق اور رب کی رضا کے لئے کیا جائے تو وہ نیک عمل نیکی بنتا ہے تو یہاں کیا ہوتا ہے کول ساتا چالیا یارمی شارمی ٹھیک ہے یہ سارا کچھ کرتے ہیں پھر اوپر کہتے ہیں سواب درہین اور نیکی کی تو بندگی ہوئے حالانکہ کہتے ہیں رسم کول رسم ساتا رسم چیلو اور رسم ہوتا ہے خاندانی شریک برادری علاقہ ہی طریقہ سنت ہوتی ہے نبی کا طریقہ یہ فرق ہوتا ہے سنت میں اور رسم کے اندر تو یہ بھی راپے تو مطلع نہیں ہے کے برابر ہے کہ جو کہاں سواب درہین اصل کریں جی رسموں پر سواب نہیں ہوتا ورنہ بتائیں رسم ہینا پر بھی سواب ہوگا مہندی کی رسم پر بھی تو کیوں یہ رسم کڑھے پہنے مندہ پوچھے کول ساتا چالے پھر خاندانی طریقہ برادری رسم ہے نا اُس پہ سواب درہین ہے تو یہ مہندی کی رسم ہے یہ بھی تو خاندانی طریقہ برادری ہے نا وہ دین ہے نا یہ دین ہے اُس پہ سواب درہین ہے جائےflanzen چلیے جی ہم نے پایا اس پر اپنے اباؤ و عیدہ یہ ہر قوم کا جرم یہ تھا آپ سور زہر پڑھ لیں اللہ نے قرآن جو بتایا کہ جتنے نبی آئے نبیوں نے پیغام دافتیں دی ہر قوم کا ایک ہی تھا ہے وہ جواب تھا اپنے نبیوں کو ہم نے تو وہ ہی کرنا ہے جس پہ ہم نے بام دادوں کو پایا ہم تو انہی کے پیچھے چلیں گے آج بھی کیوں تھا نہیں دیکھیں تو لوگ کسی کو اللہ دہ دے دیں اللہ جو کولو ساتھا چالیا یہ رسمہ پیغام دادوں کی یہ کچھ کرتا رہا تانے یہ ہی دیں گے کہ تجھے ابھی نبی کی بات نہیں مان چاہیے تجھے ابھی باپ دادا والا جہلیت والا طریقہ اپنانا چاہیے حالانکہ یہ ہی بڑا ظلم ہے حالانکہ تو وہ ڈینو نہیں مانتا تو وہ ڈینو پر گئے میں ان کو بڑوں کو مانتا ہوں لیکن میرا سب سے بڑا میرا نبی ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہے کوئی کائنا چاہیے اور وہ کون ہیں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ہم تو پید بھی کریں گے اس چیز کی ہم نے پایا اس پر اپنے اباؤ وعداد کو اگرچہ ان کے اباؤ وعداد جو نہیں وہ کر رکھتے کچھ بھی اور نہ وہ دہد یافتہ ہیں اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا کا مثال اللہ اس آدمی کی مثال کی طرح ہے یعنی اے او جو جو آواز دیتا ہے ناک مطلب ہے بیڑوں کو جنروں کو آواز دینا جو ہوتا ہے نا جو جنروں جو یہ بکر وار گر آتے ہیں ان کے مخصوص انداز ہوتے ہیں آواز دینے کی جس سے جنروں بھی سمجھ جاتے ہیں مارے مالک نے آواز دی ہے تو جنروں کو پکار نہ جاتے ہیں اس کو ناک کہتے ہیں اس آدمی کی طرح جو آواز دیتا ہے تھی کہا جی بھی ماں ایسی ایسی چیزوں کو لا یسمو جو نہیں سنتے الا دعا ام ونی دا مگر پکار اور آواز ہی مایا کہ یہ لوگ جو سمن بیرے ہیں ان کو سنتا ہی نہیں ہے حق کی وجہ سے ان کے کان جو ہے وہ حق سننے سے محروم وہ کمون یہ گونگے ہیں اور یہ حق بولنے سے جو آجز ام یون اندے ہیں رائے حق پہچاننے سے بھی بینے نہ بینے ہیں یعنی اسی ان کے اوپر کفر کی نحست ہے نہ یہ حق سمجھ سکتے ہیں نہ حق دیکھ سکتے ہیں نہ حق بول سکتے ہیں فَهُمْ لَا يَعَلُون بعد وہ عقل نہیں رکھتے یہ مثال دو طرح سے ہے کافروں کی مثال اے تو یہ ہے کہ یہ کافر اس قدر جو ہیں وہ گونگے بولے بہ رہے ہیں کہ اس کو بلانے والا بچارہ ایسے ہی سمجھ لو جیسے کہ وہ پیٹ بکریوں کو دے رہا جنہوں ککھ نہیں پتا وہ میں کیا کہہ رہا آغاز تو ان کو سنائی دیتی ہے پر ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی مثال اس طرح ہے کہ یہ کافر لوگ اتنے بدبخت ہیں کہ ان کے دل موفو چکے ہیں یہ قرآن سنتے تو ہیں یہ دین سنتے تو ہیں لیکن وہ ان کو سننا کوئی کام نہیں دیتا جیسے فرمایا کہ چلیے یہ دوسری مثال کیا ہوگی یہ کہ پکارنے ملا سکے ہیں کہ دل کام نہیں کرتے یا پھر وہ جنوروں کی کام کیا ہوتا ہے وہ انے واہ اپنے مالک کی پیشے جا رہے ہوتے ہیں انہوں کو نہیں پتا کہ وہ ہمیں سیدھے رستے پہل جا رہا گلت رستے پہل جا رہا کہاں جا رہا کہیں نہیں لے جا رہا تو یہ کافر بھی اس قدر بھی اکل ہوتے ہیں باعت درد پیشے اندے ہو کے چلتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ ہم یہ جنم کے گھڑے میں لے کے جائیں کہاں لے کے جائیں گے چلیے تین نظر آپ نے حکم جتے ہیں دیکھو پیچھے حکم تھا سب لوگوں کائنات کے پوری کائنات کو حکم ایمان والے کو اللہ کو حکم ہے یا ایوہ الذین آمنو قلوم انطیبات امار رکناک میں وہ لوگ جو ایمان لے تم کھاؤ ان پا کیزہ کیزوں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں نبیوں کو تیسا حکم نبیوں کو یا ایوہ الرسل قلوم انطیبات واملو صالحہ اے نبیوں کی جماعت حلال پا کیزہ کھاؤ آپ حلال کی حمیت کا اندازہ لگائیں نبیوں کو اللہ کو کم دی ہے ایمان لوگ کو لگا دی ہے پوری کائنات کو اللہ کو کم ہے ما یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو قلوم انطیبات امار رضا قناکم تم کھاؤ ان پا کیزہ جو جو ہم نے دی ہیں تم کو واشکروا للہ اور تم شکر دا کروا اللہ کا انکون تم ایاہو تعبدون اگر ہو تم خاص اسی کی تم عبادت کرتے انگمہ حرم علیکم المیتت ودما ولحم الخنزیر وما اغلا بهی لغیر اللہ اور لوگو یقینا اس اللہ نے اس نے حرام کر دیا تم پر المیتت مردار ود ودن اور خون ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت وما اغلا اور وہ چیز کے جو نامزد کر دی جائے مشہور کر دیا جائے پکارا جائے بھی اس پر مشہور کر دیا جائے بھی اس کو لے غیر اللہ غیر اللہ کے لئے اب توجہ سے یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اہل حق اور اہل بیدت کے درمیان ایک مارکت العرام مسئلہ ہے اغلا بهی لغیر اللہ پہلے نمبر پر سمجھ لوگے میتا مردار لوگوں مردار اللہ نے حرام رکھا ما سوائے ٹڈی دل کے اور مچھلی کے جانبی اغلا بهی لغیر اللہ اور دو خون حلال ہیں کلیجی اور تلی یہ دو خون ہیں دونوں حلال حلال رکھے حلال ہوتے ہیں خون ہیں یہ دونوں کلیجی بھی خون ہیں تلی بھی خون ہوتی ہے لیکن اللہ نے یہ دو خون بھی حرام رکھے حلال رکھے خون میں ہاں جو خون حرام ہے وہ وہ والا خون ہے جو زبا کرتے زمین پہ بیع جاتا باقی خون حرام نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالی قرآن جی میں دوسرے مقامہ قل لا آجدو فیما اوحی ایلی محرما علا طائم یتعموہ اللہ ان یکون میتتا او دمام مصفوحا کہا جی میں نہیں پاتا اس چیز میں جو مروعی کی گئے یہ حرام مگر وہ جو جو مردار ہو کھانے والے پر اس کو حرام نہیں پاتا اللہ ان یکون میتتا مگر یہ کہ وہ مردار ہو او لجو میتن او لہبا خی او دمام مصفوحا یا وہ خون ہو جو زبا کرتے وقت زمین پہ بے جاتا او لحمہ خنزیر یا وہ خنزیر کا گوٹو فینہو فسق یہ سارا جو ہے وہ گاندہ ہے برائی اس کے بعد آگے وہ ما اوہ اللہ بھی لے غیر اللہ اب یہ اوہ اللہ بھی لے غیر اللہ عام طور پر بعد مترجمین نے بھی یہ گلتی کی ہے اور بعض لوگ یہاں ایک مغالطہ دیتے ہیں کہ اس کا معنی کرتے ہیں وہ ما اوہ اللہ بھی اور جس کو زبا کیا جائے لے غیر اللہ غیر اللہ کے لئے حالانکہ یہ معنی غلط ہے اہلا یوہلو احلال یادکنا اس کا معنی زبا کرنا نہ لغتاں صحیح ہے نہ عرفاں صحیح ہے اہلا یوہلو کا معنی زبا کرنا نہ لغتاں صحیح ہے نہ ہی عرفاں صحیح ہے مفسرین اکرام نے جو اس کے ترجمے تفسیر کے اندر ذکر کر دیا جو غیر اللہ کے نام پہ جنور وہ زبا کرتے تھے وہ اوہلہ بھی لیا گیا کے لئے غیر اللہ ہے یاد رکھو وہ غیر اللہ کے نام پہ جو جنور مشہور کر دیا جاتے تھے ان کا قرب حاصل کرنے کے دی جاتے تھے نا وہ اس کی ایک خواہ ایک قسم ہے زبا لیکن اوہلہ کا معنی زبا کرنا نہیں ہے پہلے اوہلہ کا معنی سمجھ لو پھر نشان یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی دیکھو احلا یوہلو احلال اس کا معنی ہوتا ہے رفع السوت آواز کو بلند کرنا اس کی استعمالات دیکھ لو لوگت کی بڑی کتاب اجیدی مادی دے لو امام راگب کی مفردات دیکھ لینا احلا یوہلو اس کی استعمالات دیکھ لینا لفظ بولتا ہے استحل السبی بچے کا رونا اور جیسے حدیث میں بھی ہے نا ایک آدمی تھا نا ایک دو آہوت سوتنے تھی وہ لڑ پڑی ایک نے دوسری کو کوئی چیز ماری وہ کھیمے کی چھڑی ماری اس کا جو حاملہ تھی اس کے جو پیٹ میں بچہ تھا جو مر گیا تو وہ جنین مر گیا تو نبی علیہ السلام اس کی دیئے دینی پڑے گی ایک غرہ ایک لانڈیا غلام تو اس کے جو غرہ ساتھ ہیں نا عورت کے جنہوں نے جسا عورت نے مارا تھا وہ کہنے لگے یا صلی اللہ ہم کیسے جو اس کی دیئے دیں ملا اکالا ولا شارف ملا اکالا ولا شارف ولا ساہا ولا استحل ولا ساہا ولا استحل نہ یہ رویا نہ یہ چیخہ فمسل زالکا یتل ایسے بچے تو بکار ہوتے ہیں ان کی تو قدر و قیمت ہی کوئی نہیں جائے آپ نے کہا کہ یہ تو کہانوں والی باتیں ہیں گرل دینا پڑے گا تو بچہ کا رونا جو ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں استحلال بچے کا رونا چیہنا رونے کی آواز بلند کرنا اس کو کہتے ہیں استحلال اسی طرح قرآن جائے یس آہلہ اس کا مناہ کہ آوازوں کو اونچا کرنا پہلے دن کا جو چاند ہوتا ہے اس کو بھی حلال کہتے ہیں یس آلونکا ان الہیلا یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حلال کے بارے میں چونکہ سارا دارومدار کس پہ ہوتا تھا چاند کے اوپر تو وہ لو جب چاند تو لو ہوتا نا تو وہ سارے بھرواد انجی کہتے ہیں لو بھی چاند نکلا احلال قمر احلال قمر تو وہ پہلے دن کے چاند کے انکلنے پر آوازیں بلند کرتے تھے اس لئے پہلے دن کے چاند کو کہتے ہیں حلال یس آلونکا ان الہیلا تو حلال کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے طلوب پر آوازیں اونچی ہوتی ہیں بلند کی جاتی ہیں حلال کا تیسرا مثال سمجھنے کے لئے اور دیکھو احلال مہرمو بالحج حاجی کا جو ہے حاجی کا حاج کے لئے تلبیہ کہنا اور وہ تلبیہ کیا ہوتا ہے حاجی کا اونچی مقاس سے احرام باندھ کر کے مقاس سے اونچی آواز سے تلبیہ پڑھتے ہوئے جانا لبائک اللہ لبائک لبائک لا شریک لق لبائک ان الحمد والنعمت لقب الملک لا شریک لق اب یہ تلبیہ ہوتا ہے اونچی آواز ہے کہ ایسا آواز سے اونچی آواز سے تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے مقاس سے لے کے تواب شروع کرنے تا کہا جیو یا جو ہے وہ عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے والا بھی ہوگا وہ بھی کہتا ہے اور وہ کہتے ہیں احلہ تو احلہ کا معنی سمجھنے کے لئے تین مثالیں ہم نے دی کہ اس کا معنی ہوتا ہے آواز کو اونچا کرنا استحلال اس سبی احل المحرم بالحج اور حلال چاند کے تلو ہونے پر آوازیں بلاند کرنا تو یہ جو اس کے استعمالات ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ احلہ کا معنی ہوتا ہے آواز کو اونچا کرنا تو اوہلہ بہیل غیر اللہ کا معنی وہ چیز وہ جنور ہو غیر جنور ہو جو غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے اس کے لئے نامزد متین کر دیا جائے مشہور کر دیا جائے اس کے لئے نامزد کر دیا جائے اے بکرا پیر ابدالکاد جلانی دے نا دا ہے اے گاہ حجی شیر دے نا دی ہے آہ ککر جاو پیر سستر کائی دے نا دا ہے یہ جو ہے وہ فلان چیز جو ہے اے دیگ اے کی دے نا دی اے داتا صاحب دے نا دی دے گئے اب دیکھو ان فوشدگان ہستیوں کے نام پہ یہ چیزیں کیوں دی جاتی ہیں ان کے لئے مشہور کیوں ہی ہے اے بکرا کی دا ہے اے جی پیر اے بکر جلانی صاحب دے پیر بکار جلانی صاحب دا اے گاہ اے داتا صاحب دی اے بھئی داتا صاحب مالک تے نہیں یہ پیر کہ جلانی مالک تے نہیں داتا کہتے ہیں یہ لوگ مالک تہ نہیں اب یہ نسبت ملکیتی تو نہیں اور جیسے کہتے اے کارکی دا ہے اے آجی صاحب دا اے گڑی کی دیئے اے چودری صاحب دیئے تو وہ حرام ہوگی او بھئی یہ جو کہتا ہے یہ مقان کس کا ہے کہتا ہے فلانے آجی صاحب دا یہ گاری کس کی ہے یہ چودری صاحب کی یہ نسبت نسبت ملکیتی ہے اس کی تو بیسی نہیں ہے یہاں نسبت کی بات ہے تقرب کی تقرب کیا ہوتا ہے تقرب ہوتا ہے کہ فوشدگان سے یا کسی بجا اپنے مول اپنے کسی بھی نیک ہستی سے ماں فوقل اسباب اس سے نفع کی امید رکھنا اس سے نقصان سے بچنے کے لئے اس کی مدد کی امید رکھنا یہ جو ہے اور اس سے نقصان سے بچنے کے لئے ان کے نام پہ جو چیز دی جائے یہ تقرب ہے ہو ٹھیک ہے تو ہلا گیا ہو گیا یہ ہوتا ہے تقرب یعنی غیر اللہ سے ماں فوقل اسباب نفع نقصان کی امید رکھنا ان سے ان کی آخرہ یہ قرب ہے یہ تقرب ہے اور اس تقرب کے حصول کے لئے جو نظرانہ دیا جاتا ہے جو نیاز دی جاتی ہے وہ نظرانہ وہ نیاز ہے اوہ اللہ بہیل غیر اللہ بات سمجھے اور یہ بات سمجھ آگئی ہے اب یہاں ایک فرق سمجھنا یہ لوگ عام طور مغارتہ دیتے ہیں کہتے ہیں جی دیکھیں بکرا فلانے دینا بکرا جی آجی صاحب دی فلانی یہ ہم نے پہلے ایک وزاد کہا دی یہ نسبت ملقیتی ہے یہاں مسئلہ قرب کا ہے ٹھیک ہے نمبر دو معنی احلال کا واضح ہو گیا کہ احلال کا معنی ہوتا ہے غیراللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے نام پر کچھ چیز مشہور کرنا خواہ وہ زبا کرنے والی ہو ویسے ہو وہ جو ہے وہ سالن ہو روٹی ہو دودھ ہو وہ جو اشید ہو وہ چاول کی دیگ ہو وہ بکرا ہو وہ جو بھی غیراللہ کے نام پر مشہور کر دی جائے قرب حاصل کر لے وہ کیا احلال بہی لے غیراللہ یہاں جو دوکہ دیتے ہیں مغالطہ وہ دوسرا ایک اور دوکہ دیتے ہیں وہ 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 اپنے بتوں کے نام پر جانور زبا کرتے تھے ہم تو اللہ کے نام پر دیتے ہیں ہیں ہم تو اللہ کے نام پر دیتے ہیں وہ کس کے نام پر دیتے تھے وہ تو زبا کرتے تھے بتوں کے نام پر تو پہلی بات ہم نے آپ کو واضح کر دی احلال کا لغوی معنی اور اس کے استعمالات سے کہ احلال کے معنی میں زبا کا مفہوم ہے ہی نہیں ہے احلال کے اندر زبا کا مفہوم ہے ہی نہیں ہے اس لیے ہاں مفسرین نے جو بعض صورتیں ذکر کی ہیں یا یہ معنی کر دیا بعض جگہ پر کہ جیہاں غیر اللہ کے نام پہ جنور زبا کرنا تو بھئی یہ بھی اوہلہ بہی لے غیر اللہ میں شامل ہے وہ غیر اللہ کے نام پہ اب زبا کریں تو وہ بھی تو اوہلہ بہی لے غیر اللہ کی شکل ہے وہ غیر اللہ کے نام پر نام زدہ مشہور کرنے کی ایک عام مشہور شکل تھی وہ بھی مفسرین نے اس کے تیاد کیا کر دی ذکر کر دی ہے اس سے مراض یہ نہیں ہے اللہ غیر اللہ کہ اس کے نام پہ زبا ہی کیا جائے خواہ نام تم اللہ کے نام نام تم اللہ کا لوہ لیکن مقصد جو ہے فوج شدہ کسی غیر اللہ کا قرب مطلوب ہے غیر اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لئے چیز جب اس کے نام پہ مشہور ہوگی تو یاد رکھو وہ حرام ہے بطرین جو ہے وہ شرک ہوا دو وجہ سے نمبر ایک ایک تو قرب جو ہے وہ حاصل کرنا یہ سے رب کا حاصل ہے رب کا حق ہے کہ رب کا قرب حاصل ہے کیونکہ نفع نقصان کی امید کسے رکھنی چاہیے اللہ سے تو یہ جو ہے غیر اللہ کے نام پہ جو دینے والا ہے یہ نفع نقصان کی امید ماں فوقر حصباب کسے رکھتا ہے اپنے جو پیروں سے اپنے مفوش شدگان سے پہلا حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ رب کے حق میں ڈاکہ زنی کرتے ہیں دوسری وجہ وہ چیز جو رب نے دی ہوئی ہے رب کی دی ہوئی چیز غیر رب کے نام پہ دینا یہ چیز ہے یہ دوسرا بڑا ظلم ہے اور اس جو ہے چیز کے حرام ہونے کی بنیادی وجہ ہے اب آسا میں جا گئی چیز کی اب دیکھو یہ جو نظر مانتے ہیں یہ اگر میرا فلانا کہا ہے میں سرکار دے نام داتا ساتھ دے نام فلان بزرگوں کے نام کے اوپر ایک دیگ دوں گا بھئی داتا دے نام دے دیگ کر رشاہ دی انہیں کیتا ہے اب دیکھو یہ سمجھتا ہے کہ کام اس نے کر کے دیا میرا یہ نفع کی امید کیسے رکھتا ہے اس نے جو ہے وہ دھرمار والے بزرگ کی تو یہ قرب کس کا چاہتا ہے اس کا تو اس کے قرب کے طور پہ نظرانے کے طور پہ یہ دیگ اس کو دینا چاہتا ہے یاد رکھو ایسی نظر ماننی حرام اور یہ ایسی چیز کھانا بھی حرام آپ فتابہ عالمگیری اٹھا لیجئے فتابہ عالمگیری کے اندر کہ بعض لوگ جو ہیں نظر حرام کہ کسی پیر کی کسی بزرگ قبر پہ جاتے ہیں اور یج علو یج علو سطرہ والا را سے ہی قبر کا شار اپنے سر پہ ڈال لیتا ہے اور ڈال کے کہتا ہے یا فلان یا شیخ اے فلان بزرگ ان ردہ غائے بھی اگر میرا گمشدہ بندہ مل جائے او اوفی یا مریضی یا میرے بیمار کو جو ہے وہ سیت مل جائے ان ردہ غائبی او اوفی یا مریضی او قوزیت حاجتی یا میری حاجت پوری ہو جائے فلکہ قضاء و قضاء تو میں تیرے لیے جو ہے اتنا اتنا دوں گا من الزہب والفضت و شمع و زید میں تیرے دربار کے اوپر اتنا سونا دوں گا اتنی چاندی دوں گا یا اتنا زیتون دوں گا یا اتنا جو ہے تیرے دربار کے اوپر تیل دے کے جاؤں گا تو فقہ انفی میں لکھا فَحَازَ النَّذْرُ حَرَامٌ حَازَ النَّذْرُ بَاطِلٌ یہ نظر باطل ہے حرام ہے کہتے کیوں کہتے کئی وجہ سے لِأَنَّ النَّذْرَ عِبَادَتُن نظر کیا ہے اور نظر کیا حرام کیوں ہے کہتے ہیں حرام کی وجہ سن لو لِأَنَّ النَّذْرَ عِبَادَتُن وَلْعِبَادَتُو نظر عبادت ہے وَلْعِبَادَتُو یہ نظر کی عبادت ہے نمبر دو غیر اللہ کی عبادت حرام ہے اور نمبر دو وَلْمَنْزُورُ لَهُمْ مَيَّتُن پھر جس کی نظر مانی جاری ہے وہ میت ہے مردہ ہے اور اگر یہ میت کے بارے میں تصرف کا عقیدہ رکھتا ہے کہ سرکار مجھے نفع پچانے پر قادر ہے خواہ یہ ڈریٹ سمجھے یا واسطے سے نہیں اللہ کی عطا سے یہ بلا دلیل جلی عطا کے دعوے کرے تو یاد دکھو اگر میت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ میرے نفع پر قادر ہے میرے نقصان پر قادر ہے مجھے نفع ٹالنے پر قادر ہے فیدہ پچانے پر قادر ہے تو کہتے ہیں تو یہ اتقاد کفر ہے اس کا یہ نظریہ کفریہ نظریہ ہے جو میت کے بارے میں یہ اتقاد رکھتا ہے اب بطلائیے ہمارے ہاں یہاں کیا ہوتا ہے قبر کا شار سرکار کمرے کھڑے سرکار یہ کام کر دو میں جو آپ کے نام پر دیکھ دوں گا میں فلاں میں دیکھ سکھی ہے سرکار دے نہ دی قادی سکھی ہے ہو نا کی ہیتا ہے رب دنہ دینے دے میت کے نام کیوں دیتے ہو گیارویں ہے اچھا بھی گیارویں کیا بیوے کو اگر نانا دیتی موجودتھانا جو خون آجے گا دیکھو جو اس لیے دیتا ہے گیارویں کہ جو ہے اگر نانا دی تو میری بحث مر جائے گی میری بحث کے تھوڑوں میں خون آجائے گا تو اب وہ دیکھو نفع کی امید ہے کس سے پیر عبدالقادر جلانی سے درتا ہے نقصان پجھانے کس سے پیر عبدالقادر جلانی سے تو یہ قرب حاصل کر رہا ہے کس کا پیر عبدالقادر جلانی کا اور اس قرب کے لیے نظرانہ کیا دے رہا ہے گیارویں کا دودھ تو یہ غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو نظرانہ دیا جائے یہ نظرانہ ہوتا ہے جو غیر اللہ کے نام پر مشہور ہے جو گیارویں اس نظریہ سے دی جائے وہ شرک بھی ہے حرام بھی ہے اس کا کھانا بھی حرام ہے اچھا کہیں نا انہیں کہیں پٹاٹو آلو کے سمجھے لوگ ٹھیک ہے جی آلو دیا خاصی ہے دا نا وہ ہر سبزی نہ پاکے جاندہ دال چپکاؤ تاوی پاکے جائے گا سبزی چپکاؤ تاوی پاکے جائے گا گوشش چپکاؤ تاوی پاکے جائے گا جیسا دیس ویسا بیس وہ جنہ جی ہو جی رڑے وہ ہو جی ناڑ ہو گئے وہ بھی کہی جمعرہ وہ نہیں اسی صرف اللہ سے نااندی باندے اسی صرف کوئی ایک گیدانی صرف نظریہ نہیں وہ بھئی تجھے یار بھی جنہ دے نظریہ ہے تجھے باندنے کے جمعرہ بھی ملی ہے یاد رکھو جس طرح برائی بیدت کرنا حرام ہے اہلِ بیدت کا تامن کرنا ان کی حسلہ افضائی کرنا بھی کیا ہے حرام ہے یاد رکھو ختم نا بھی دلایا گیا ہو دسویں مرم کو دیگ اتاری ہو دسویں مرم کو شیعہ راہ دے گئے اتارے کس لیے اے جی رزیزی ترسو یہ پیرہ جو ہے نیاز ہے کس کے نام کی سیدہ حسین کے نام کی انہیں جی سیدہ بیسے اللہ سے نااندی باندے ہیں تب ہی کھانی چاہت نہیں ہے کیونکہ یہ برائی کے ساتھ تامر اس کی حسلہ افضائی ہے یا یہ جی کیا ہے یہ جشن عید ملات النبی کے اوپر دے گئے اتاری ہے یہ اہلِ بیدت کا جو ہے وہ بیدی تہوار ہے اور بیدی تہوار جس کے اوپر جو ہے وہ بیدات کا جو ہے لیبل ہے اور مقصد بھی وہاں پر بیدہ خرافات باطل لگریات ہیں آپ کا مقصد یہ نہیں ہے لیکن یہ کام کر کے آپ حسلہ افضائی کن کن کر رہے ہیں بیدتیوں بھی جس طرح بیدت کرنا حرام ہے اس طرح بیدتیوں کا تامر کرنا بھی حرام ہے لہذا ایسا جو ہے خاغرچہ دیگ پہ ختم نہ دیا گیا ہو لیکن وہ دیگ پکی اسی ندریہ کے تیادہ اسی دنوں کے اندر ہو وہ بھی کھانی جہاز نہیں کیونکہ وہ بھی بیدت کی حسلہ افضائی ہے تو یہ بیعت جو ہم نے آپ کو سمجھائی ہے اس کو آپ نے اچھی طرح نوٹ کر لینا ہے اس کو غور سمجھ لینا ہے اللہ تعالیٰ کل انشاءاللہ ہم یہی سے جو ہے اس بارہ آگے شروع کریں گے اس کو آپ نے اچھی طرح ملہوز رکھنا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے عشقالات اترازات کیا ہیں ان کے اترازات کیا ہیں حقاقی محقی کی مانا کیا ہیں اس سے مراد کیا ہے وَمَا عُوْهِ اللَّهِ اور جو مشہور کر دیا ہے نام جا معروف کر دیا جائے پوالا جائے جس پر اللہ کا نام جو غیر اللہ کے نام پر مشہور ہو کال کے انشاءاللہ آپ کو فرق بھی سمجھائیں گے اور جو ہے مزید جو کو بات اعلاقی بکالے کریں گے سلام علیہ و حمد اشہدو اللہ 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 انتا استغفرکا وعد